نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کے نام سے آج پھر درس قرآن کا جو یہ سلسلہ کافی عرصے سے منقطع تھا اسے شروع کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کم و بیش آٹھ ماہ کے وقفے کے بعد اس سلسلے کو دوبارہ جاری کرنے کی نوبت آئی ہے میرا ارادہ یہی ہے کوشش یہی ہوگی لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان کے اپنے ارادے پر اور کوشش پر انحصار نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی قائزن نہ ہو اس کی مشیعت نہ ہو میری کوشش یہی ہوگی کہ اس میں کم سے کم ناغے آئیں میں نے یہ الفاظ محتاط استعمال کیے ہیں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگلے ہی ہفتے کو ایک ناغہ آ رہا ہے اس لیے کہ میرا دورہ سندھ ہے میں کل اس کے لیے روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد میری پوری کوشش ہوگی کہ اس درس میں ناغہ نہ ہو بارال جب میں کسی وجہ سے یہاں نہیں ہوں گا تو عزیزم ڈاکٹر عارف نشید یہاں درس قرآن دیں گے جو حضرات بھی یہاں اس آبادی سے آئے ہیں قرب و جوار سے ان سے بے خاص طور پر ہی ارز کروں گا کہ وہ پابند ہی کریں اور ہفتے کی شام کو خالص کر لیں اس کام کے لیے تو یہاں پہ اگر میں ہوا تو یہی سلسلے والدرس چلے گا اور اگر میں نہ ہوا تو عارف درس دیں گے انشاءاللہ اس منتخب نصاب کا کہ جس سے ہماری اس پوری تحریک کا آغاز ہوا تھا جو حضرات اس درس میں شرکت کرتے رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ سورہ تور ہم نے ختم کر لی تھی آج سورت النجم سے ہمیں آغاز کرنا ہے سورت النجم کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ مشکلات القرآن میں سے ہیں قرآن حکیم کے مشکل ترین مقامات میں سے البتہ اس کی تسہیل ہو جاتی ہے اس کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے ان آیات کا سورہ تکویر کی آیات سے اس لیے ہمارا آج کا درس ذرا اس اعتبار سے اپنی منفرد ایک نویت کا ہوگا کہ دو مقامات سے ہم آج مطالعہ کریں گے اور ایک دوسرے کے حوالے سے ہم جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گی لہٰذا میں پہلے تلاوت کر رہا ہوں سورہ نجم کی ابتدائی اٹھارہ آیات کی اور پھر سورہ تکویر کی آخری پندرہ آیات آپ حضرات بھی پہلے سے نشان لگا لیں تاکہ پھر آپ کو دقت نہ ہو یہ آخری پارے کی سورت ہے سورہ تکویر ایک آسمی نمبر ایٹی ون ایٹی فرسٹ اور یہ سورت النجم جو ہے یہ ستائیس میں پھرے میں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِزَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُومِ الرَّحْ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَزَبَ الْفُعَادُ مَا رَآ أَفَتُمَانُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ طَاعٍ سَمَّ أَمِينَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَعَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَلِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمَ فَأَيْنَ تَزْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيمَ فَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا لِهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِسْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِنَا بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اشْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین جیسا کہ میں نے تمہید میں ارز کیا ہے سورة النجم کی ابتدائی آیات مشکلات القرآن میں سے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی تفسیر اور تعبیر میں کافی اختلاف واقع ہوا ہے میں چونکہ اکثر کسی درس کے سلسلے کے آغاز پر پورے قرآن حکیم کی سورتوں کے بابین جو رفت ہیں اور جس طور سے وہ آپس میں متعلق ہیں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں لہذا آج بھی میں سوچ رہا تھا لیکن میں جان بوچ کر اسے آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو خاص حصہ ہے جو آج ہمیں پڑھنا ہے اس میں جو اصل مسائل ہیں وہی خاصہ وقت لیں گے لہذا اس تمہیدی مضمون کو پھر میں کسی اور وقت کے لیے چھوڑ رہا ہوں صرف دو باتیں نوٹ کیجئے ایک تو یہ کہ سابقہ سورہ مبارکہ سورت التوم اس کے اور اس سورت النجم کے بابین ایک لفظی ربط قائم ہوا ہے کہ وہ سورت ختم ہوئی ہے النجوم کے لفظ پر وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّحُ وَإِدْبَارًا نُجُوم اور وَنَّجْبِزَا حَوَا اس سے اس سورہ مبارکہ کاغاز ہو رہا ہے گویا کہ یہ باہم انٹرلوک ہو جاتی ہیں اس لفظ کے حوالے سے یہ ایک ظاہری سی بات ہے لیکن یہ کہ یہ جس کو سنعت لفظی کہا جاتا ہے عدب کی زبان میں اس کے اندر بھی ایک حسن ہے اور اس کی طرف صرف توجہ دلا دینا اس وقت مطلوب تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں ارس کر چکا ہوں کہ یہ جو مکی صورتوں کا سلسلہ ہے جو سورہ قعف سے شروع ہوا ہے اور سورہ واقعہ تک اس میں سات صورتیں آئیں گی پھر دس صورتیں مدنی ہیں سورہ حدیث سے سورہ تحرین تک پھر سورہ ملک سے جو انتیس میں پالے کی پہلی صورت ہے تقریباً قرآن مدید کے اختتام تک مکیات کا سلسلہ چلا گیا ہے تو یہ جو دو گروپ بنے مکی صورتوں کے ان کا مرکزی مضمون ہے انزار اہم قرآن مضمون ہے انزار خبردار کرنا آخرت کے بارے میں بعث بعد الموت حشر و نشر حساب کتاب جزا و سزا جنت و دوزخ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم جب جمع کر لیتے ہیں تو یہ ایمان بالآخرہ شمار ہوتا ہے تین ایمانیات ہیں بنیادی ایمان باللہ یا توحید ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا معاد تو ان دو صورتوں میں ان دو گروپوں میں جو بکی صورتیں ہیں ان کا اہم ترین مضمون جو ہے وہ انزار ہے اور جو تین صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قاف اور سورہ زاریات اور سورہ تطور اس میں تو وہ مضمون بہت ہی نمائیہ ہیں اب جو جوڑا آ رہا ہے سورة النجم اور سورة القبر اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈیوییشن نظر آئے گی اس سے ذرا سا فرق نظر آئے گا کہ اس میں رسالت کا مضمون بھی کسی قدر نمائیہ ہو کر سامنے آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور رسالت کو یوں سمجھئے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں اپنی شخصیت میں اللہ کے نبی اور رسول اور دوسرے یہ کلام یہ اللہ کا کلام جو آپ پر ناصل ہوا یوں سمجھئے کہ ایمان بالملائقہ سے شروع ہو جاتا ہے اگر آپ تفصیل لیں ایمان بالرسالت کی کہ جبرائیل جو اس وحی کے لانے والے ہیں وہ فرشتے ہیں تو ایمان بالملائقہ سے بات شروع ہوگی ایمان بالملائقہ ایمان بالوحی ایمان بالکتب ایمان بالنبیاء ایمان بالرسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اور قرآن حکیم کے محفوظ ہونے پر ایمان ان اجزاء کو جمع کریں گے تو وہ ہمارے لئے ایمان بالرسالت بنے گا تو انذار کے زمن میں دو چیزیں بہت اس سے قریبی تعلق رکھنے والی ہیں ایک انذار کس چیز سے ہو رہا ہے وہ قرآن حکیم ہے یہ بارہ میں نے بات واضح کی ہے کہ قرآن مجید ہی ذریعہ ہے انذار کا سورہ اعنام میں فرمایا اوحیہ الیہ آذر القرآن لِعُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ مجھ پر یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے تو معلوم یہ ہوا کہ انذار کس چھے کے ذریعے ہے وہ یہ قرآن ہے دوسرے یہ کہ انذار فرمانے والے کون ہیں وہ اللہ کے رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزوں کا تعلق انذار کے ساتھ بہت گہرا ہے یعنی پہلی تین صورتوں میں زیادہ جو مضبوط تھا وہ انذار کس چیز کا ہے باعثِ باد الموت حشر و نشر جدا و سزا جنت و دوزخ اس کا انذار کرنا مقصود ہے انذار کرنے والے کون ہیں منظر اور نظیر کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انذار کس شئے کے ذریعے سے فرما رہے ہیں وہ کوئی ان کی اپنی منطق نہیں ہے وہ کوئی ان کا اپنا فلسفہ نہیں ہے وہ کوئی ان کے اپنے منگھڑت خیالات نہیں ہے وہ کوئی ان کی اپنی حکمت نہیں ہے اپنی ذاتی دانائی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی وحی ہے اللہ کا کلام ہے جو ان پر لازل ہوا ہے تو ان دونوں چیزوں کا در حقیقت بہت ہی اہمیت کے ساتھ ذکرہ اور آئیات میں اس لیے اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارک کا نازل ہوئی ہے سن پانچ نبوی کے آس پاس سن پانچ نبوی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو صیرت میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مجمع میں قریش کے مجمع میں اور غالباً پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری صورت آپ نے پڑھ کر سنائی اور لوگ جو عام طور پر ہوٹنگ کرنا شروع کر دیتے تھے شور بچاتے تھے غل کرتے تھے بیچ میں ٹوکتے تھے کسی کو اس کی جرت نہ ہوئی اس کلام کی تاثیر عربوں میں یہ ذوق تو تھا وہ حسن کلام کو اپریشیئٹ کرتے تھے عدب کا فصاحت کا بلاغت کا یہ ان کا ایک ذوق تھا لہذا ان آیات کے اس جو بھی اس کے اندر سحر کے آثار تھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو سراپہ دانائی اور حکمت ہیں اور بہت سے تقریریں اور بہت سے بیان اور بہت سے خطبے جادو کا اثر رکھنے والے ہیں تو اس وقت ان پر کچھ ایسی حیبت تاری ہوئی اس کلام کی کہ ان میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ حضور کو ٹوکتے یا بیچ میں کوئی دخل اندازی کرتے یا کوئی ہوتنگ کرتے بلکہ حضور نے پورے اتمنان کے ساتھ پوری صورت پڑھی اور آخر میں آیت جو ہے اس کی وہ آپ کے علمے ہوگا کہ وہ آیت سجدہ ہے اس میں حکم ہے سجدہ کرو اور اس وقت وہ جو ایک کیفیت تھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ آیت پڑھی تو سجدہ کیا اور پورے مجمع نے بھی سجدہ کیا یہ واقعہ ایک مشہور واقع کی حیثیت سے صیرت کی کتابوں میں آیا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے دوسرے کو ملامت کرنے شروع کی یہ کیا ہوا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم ہار مان گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر انہوں نے ایک بات گھڑ لی کہ اصل میں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی کہے تھے آگے آئے گا وہ اگلے درس میں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ محمد نے یہ الفاظ بھی کہے تھے یہ اللہ کی بڑی برگزیدہ اور بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی لازمان امید کی جانی چاہیے اور امید ہے تو ہم نے اس وجہ سے سجدہ کیا اب اس سے یہ افواہ اڑ گئی کہ غالباً کوئی معاہدہ ہو گیا ہے مسالحت ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش مکہ کے مابین کہ ان کا جو دباؤ تھا کہ اس میں کچھ ترمین کیجئے یہ قرآن بہت ریجڈ ہے انکمپرومایزنگ ہے ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں آپ کو بھی اس کا رسول مان لیتے ہیں کچھ تو آپ ہمارے بھی اندیویوں اور دیوتاؤں کے لیے کوئی کلمہ خیر کہہ دیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آباؤ و اجداد کے جو معبود تھے انہیں یکسر اور بالکلیہ ہم انہیں ترک کر دیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے تو کچھ ایسی فضاء بنی کہ شاید کوئی مسالحت ہو گئی ہے یہاں تک کہ ہجرت حفشہ ہو چکی تھی یہ خبر وہاں تک جا پہنچی اور وہاں سے کچھ لوگ اس خبر سے یہ امید لیے ہوئے مکہ میں آ گئے کہ ہم مکہ کے حالات بدل گئے ہیں یہاں اگر دیکھا تو حالات وہی تھے یہی وجہ ہے کہ پھر دوسری برتبہ حجرت ہوئی ہے حفشہ کی حفشہ کی حجرتیں دو ہیں یہ واقعہ جو ہے یہ سن پانچ میں ہوا ہے یہ صرف ان کی ایک منگھڑت بات تھی اگرچہ ہمارے ہم بعض لوگوں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ شاید انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو بلکہ شیطان نے حضور کی آواز میں آواز ملا کر یہ الفاظ کہہ دیئے ہو اور وہ ان لوگوں نے سن لیے ہو لیکن یہ کہ جو سلسلہ مضمون اس کے بعد آتا ہے وہ جو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ وہاں تو اَفَرَائِتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَا تَسْارَسَةَ الْأُخْرَى عَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ زِيْسَى اس قدر زوردار نفی ہے اور تاقیدی ان کے تصورات کی تردید کی گئی ہے کہ کوئی جوڑ ہی نہیں ملتا کہ وہ دو بھی انہوں نے جملے سنے ہو اگر وہ سنے ہوتے تو اس کلام کا سہر تو ختم ہو جاتا کیونکہ پھر یہ غیر مربوط کلام ہو جاتا اس میں منتقی رفت نہ رہتا کلام کی تاثیر جو تھی جس نے انہیں مببوط کر دیا وہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ انمل بے جوڑ قسم کی بات درمیان میں نہیں آسکتی بلکہ یہ در حقیقت ان کا آفٹر تھوٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ جب یہ کس طرح کا واقعہ ہو گیا تو لوگوں کو کچھ مطمئن کرنے کے لیے کچھ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ مندھڑک بات جو ہے وہ ایجاد کر لی بارال اس وقت اس واقعے کے ذکر سے صرف اس بات کی مضاحت تھی کہ سن پانچ کا یہ واقعہ ہے تو سن پانچ نبوی اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عوامی دعوت ہے یا عمومی دعوت ہے اسے آغاز ہوئے ابھی دو ہی برس ہوئے تھے اس لیے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ تین برس تقریبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ جو ہے وہ اس انداز میں ہوئی ہے جسے ہم پرسن ٹو پرسن کہتے ہیں انفرادی سطح پر ایک شخص سے دوسرے تک دوسرے سے تیسرے تک جسے برملہ یا علل اعلان دعوت کہتے ہیں جس کا کہ حکم آیا سورہ حجر میں فَسْبَعْ بِمَا تُعْمَرْ یہ سن تین کی آیت ہے جہاں تک اندازہ کیا جا سکا ہے تو سن تین کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برملہ دعوت کا آغاز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو فیزیکل پرسیکیوشن ہے تشدد وہ شروع ہوا ہے سن چار میں اور وہ اگدم اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے اور سن چار نبوی میں یہ سب جو سن میں اس وقت جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ ہجری نہیں ہے یہ نبوی ہے ہجری سن تو ابھی شروع ہوگا آٹھ سال بعد ہجرت کے وقت یہ آغاز وحی سے ہم جب گننا شروع کرتے ہیں تو سن ایک نبوی سن دو نبوی سن تیرہ نبوی میں پھر ہجرت واقع ہوئی ہے تو وہ سن ایک ہجری ہوگا تو یہ سن نبوی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو سن چار میں پھر وہ کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے وہ پرسیکیوشن کا اور تشدد کا معاملہ اور پھر ہجرت حبشہ ہوئی ہے اور سن پانچ کا یہ واقعہ ہے اس وقت جو لوگ سب سے زیادہ بات کہہ رہے تھے حضور کی مخالفت میں وہ یہ ایک تو یہ کہ شاید کوئی جن کا آسیب کا سایہ ہو گیا ہے ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے مسہور ہو گئے ہیں یا انہیں کوئی خلل دماغی کا آرزہ ہو گیا ہے یا کوئی جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے وحی ہے یہ اصل میں کچھ جنات سے جیسے کاہن لوگ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں اور کچھ جھوٹی سچے خبریں میں دیتے رہتے ہیں کچھ اسی طرح کا معاملہ ان کا بھی ہے تو اس طریقے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ در حقیقت انہی خیالات کی نفی کی جا رہی ہے حضور کی شخصیت کا اس بات اور نمبر دو اس قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا اس بات یہ ہے اصل جو میں نے ارس کیا تھا کہ انذار میں انذار کرنے والا کون ہے اور کس شئے کے ذریعے سے انذار کر رہا ہے یہ دو چیزیں ہیں جن کا تعلق بہت گہرا ہے انذار کے ساتھ اور وہی دو چیزیں ہیں جو ان آیات میں بھی اور سورہ تکویر کی ان آیات میں بھی جو میں نے پڑھی ہیں زیر بحث لائی گئی ہیں ایک نقطہ اور تمہیدن آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے جو لوگ منتخب نساب کے جو میرے دروس ہیں ان میں شریک رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگا بات یاد آ جائے گی کہ سورہ حج کے آخری رکوع کے زمن میں میں ایک بات ارز کیا کرتا ہوں چونکہ وہاں آیت آئی ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولم ومن الناس سلسلہ رسالت جو ہے یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے پہلی کڑی اس کی ہے رسول ملک اور دوسری کڑی ہے رسول بشر سلسلہ رسالت کی غرض و غیت کیا ہے اللہ کی بات پہت جائے انسانوں تک لیکن انسان ظاہر بات ہے کہ عام لوگ وہ جو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں تو انسان اتنا لیچے ہیں کہ اللہ تعالی کے براہ راست کلام کا تحمل ہر شخص نہیں کر سکتا سورہ شورہ میں ہم وہ آیت پڑھا ہیں کسی انسان کے یہ بسمیں نہیں ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ تحمل نہیں کر سکتا کہ اللہ اس سے کلام کرے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان سے کلام کرے یہ بہت لطیف بات ہے اللہ کے لیے تو ہر شئے ممکن ہے لیکن کسی انسان کے لیے یہ قابل تحمل نہیں ہے اس کی برداشت سے باہر ہے یہ بات اس کے ظرف سے ماورا ہے یہ شئے کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر تین صورتوں میں وہ کلام ہوتا یا وحی کے ذریعے سے یہ ہے براہ راست وحی بغیر واسطہ ملک یا پردے کے اوٹ سے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے وہ کوہتور پر جو مخاتمہ ہوا جس سے وہ مشرف ہوئے یہ تیسری شکل ہے یا وہ بھیجتا ہے اپنا کوئی پیغامبر پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے تو دو وحییں ہو گئیں ایک وحی ہے براہ راست اس میں لنک درمیان میں فرشتے کا نہیں ہے اور ایک وحی ہے بواستہ ملک فرشتے کے ذریعے سے فرشتے کے واسطے سے اب یہ وحی ہے اصل میں میں نے اس وقت تفصیل سے ارز کیا ہے کہ یہاں تو کلام کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے خاص طور پر جو آخری وحی ہے گمان غالب یہ ہے کہ قرآن مجید اسی پر مشتمل ہے اس لیے کہ جب فرشتہ براہ راست آکے ہم کلام ہوا ہے انسانی صورت میں وہ ہمارے پاس حدیث جبرائیل کی شکل میں انتہائی مستند حدیث موجود ہے اسے قرآن میں شامل نہیں کیا گیا یہ فرشتہ اپنی ملکی صورت میں رہتے ہوئے جب وحی کرتا ہے تو وہ وحی جو ہے وہ وحی قرآن ہے انسانی شکل میں آ کر جب اس نے وحی کی لاہر بات ہے کہ وہ مقالمہ حدیث کے در موجود ہے اور مستند حدیث ہے متفق انعلیہ روایت ہے لیکن وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے اسی طریقے سے القا یا الہام براہ راست اللہ کی طرف سے کوئی چیز کسی کے دل میں ڈال دی جائے یہ حضور کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہ اس کا سلسلہ اب بھی بند نہیں ہوا ہے یا اولیاء اللہ کو کشف جسے ہم کہتے ہیں الہام کہتے ہیں چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ کہ اس میں بھی فرشتے کی چونکہ درمیان میں وہ واسطہ اس کا نہیں ہے اس میں وہ حفاظت کا احتمام وہ جو آج آپ دیکھیں گے کہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام کی شان میں جو الفاظ یہاں مدہ کے بیان ہوئے ہیں تو جب فرشتہ وحی کو لے کر آتا ہے تو اس کی حفاظت کارنٹیڈ ہوتی ہے اس کے لیے پورا احتمام کر لیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کسی قسم کی تدسیس اس میں کسی قسم کی آمیزش جو ہے وہ جنات کی طرف سے شیعتی نے جن کی طرف سے نہ ہو جائے اب یہ جو رسلسلہ ہے رسول بلک اور رسول بشر یہ ہے بالعموم وحی قرآنی میرے نزدیک تو بالکل لیا ہے باقی یہ کہ یہ مسائل بڑے لطیف ہیں اور غامز ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش ہے اپنی رائے سے فرض کر رہا ہوں اللہ عالم کہ وحی قرآنی کل لیتاً میری رائے یہ ہے کہ وہ تیسری نو کی وحی پر مشتمل ہے او یرسل رسولاً فیوحیا بیزدہی بائشا اسی کو سورہ حج میں فرمایا اللہ یستفی من الملائکت رسول ومن الناس اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ کلام پہلے اللہ سے اس کو حاصل کیا فرشتے نے یہ پہلا پیغامبر ہے یہ پہلا ایلچی ہے سلسلہ رسالت کی پہلی کڑی ہے چونکہ یہ نوری بخلوق ہے لہذا اللہ سے اس کا ایک قرب ہے لیکن چونکہ ہے بہرحال بخلوق لہذا انسانوں سے بھی اس کا ایک ربط ہے یہ درمیان کا لنک جو ہے اس اعتبار سے ہماری بات سمجھ میں آسکتی ہے اب وہ رسول بلک اس پیغام کو لے کر آیا رسول بشر تک محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم اور اب محمد الرسول اللہ علیہ سے پہنچایا اب نائے نو کو انسانوں کو تو یہ جو دو لنکس ہیں درمیان میں اب اس کو میں نے پہلے اس مقام پر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں کہ حدیث میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ راویوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کی نہیں رویت ثابت ہے کی نہیں ایک تابعی ہیں ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے سنا لیکن یہ کہ اب تحقیق کریں گے محدثین اس تابعی کا کب اس کی ولادت کا سند کیا ہے صحابی کے انتقال کا سند کونسا ہے صحابی کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں کوئی ایسا درمیان میں حصہ آتا ہے یہ بالکل بچے ہوں تب بھی وہ بات جو ہے قابل قبول نہیں رہے گی یہ بالغ بھی ہوں ہوش اور شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہو تب معلوم ہوا کہ ہاں رویت جو ہے اس کا امکان بھی ہے اور رویت ثابت ہے اس لیے کہ اگر یہ کڑییں آپس میں اس طور سے جڑی ہوئی نہ ہو تو وہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہو جائے گی اس پر اعتباد نہیں کیا جا سکے گا اسی بنیاد پر تو محدثین جو ہے ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں جو یہ عام خیال پھیلا ہوا ہے کہ سارا تصوف جو ہے وہ حضرت علی سے حضرت حسن بسری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن بسری کو منتقل ہوا ہے تو محدثین کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ حضرت حسن بسری کی رویت ہی ثابت نہیں ہے حضرت علی سے ان کی ملاقات اور ان کا آپس میں ملنا تو کیسے اس پورے سلسلے کو ہم تسلیم کر لیں گے یہ تو بالکل ایسی بات ہے پادر ہوا جس کو کہتے ہیں جس کے زمین پر اوپر پاؤں ہیں ہی نہیں اس بات کے تو یہ چیز جو ہے رویت کا معاملہ جو راویوں کا آپس کی ملاقات ہے یہ انتہائی اہم ہے اب یوں سمجھئے کہ جیسے حدیث نبوی حضور کا کلام ہے حضور کا فرمان ہے صحابی نے سنا صحابی سے تابعی نے سنا یہ لنکس ہیں اسی طریقے سے ذرا اوپر جائیے اللہ کا کلام ہے اللہ سے جبرائیل کو ملا جبرائیل سے محمد کو پہنچا تو یہ بھی ایک حدیث ہے اس معنی میں وہ حدیث نبوی ہے یہ حدیث اللہ ہے اس لئے قرآن مجید میں لفظ حدیث کا اطلاق ہوا ہے خود قرآن پر فَبِأَيِّ حَدِيْسِمْ بَعْدَهُ يُمِنُونَ اور یہ کہ یہ جو احسن الحدیث ہے اللہ لزل احسن الحدیث کتاب متشابہ کہ یہ تو اللہ تعالی نے بہترین حدیث ہے جو نادل فرمائی تو لفظی اشتراک ہے کہ یہ حدیث اللہ ہے اور وہ حدیث نبوی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں مقامات پر جو اصل زور ہے وہ ہے رویت کا کہ حضور نے جبرائیل کو دیکھا ہے اس میں بھی جو بات ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصل ملکی شکل میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے دیکھیں ایک رویت بسری ہے ایک رویت قلبی ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا وہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ایک معاملہ باطنی ہے رسول نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھا بھی جبرائیل کو انسانی صورت میں نہیں ان کی اصل ملکی شکل میں یہ دونوں شکلیں جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے عالم بشریت عالم ملکیت یہ عالم جو ہے بحثیت مجموعی یہ نیچے ہے وہ عالم جو ہے اعلیہ بلند ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی رویت کے لیے تو اوپر اٹھنا پڑے گا عالم ملکوت تک پہنچنا ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ملکی شکل میں دیکھنے کے لیے اور اگر یہ تکلیف یا یہ سختی حضور پر نہ آنی ہو تو حضرت جبرائیل کو نیچے اترنا پڑے گا بشری عالم میں آنا پڑے گا انسانی صورت اختیار کرنے پڑے گی اور بہت مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شکل میں حضور کی خدمت میں حادث ہوتے رہیں حدیث جبرائیل کے بارے میں تو ایک روایت ایسی بھی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر حضور نے بلکہ پہچانا بھی نہیں کہ یہ جبرائیل تھے آپ نے سمجھا عام سائل ہے عام انسان ہے بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جبرائیل تھے ہوا جبرائیلو یہ تو جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے لیکن یہ کہ ملک اگر آ گیا انسانی شکل میں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی مشقت نہیں کوئی دکت نہیں کوئی تکلیف نہیں اس میں بھی کوئی دکت نہیں لیکن اگر ملک ملک رہے اور حضور کو اپنی بشریت سے بالاتر ہو کر اپنی روحانی قوت کو بروے کار لے کر اسے دیکھنا ہو تو بھی یہ معاملہ جو ہے یہ نسبتاً جو ہے آسان ہو جائے گا لیکن بشر بشر رہے اور اپنی ان آنکھوں سے فرشتے کو دیکھے اس کی ملکی صورت میں یہ آسان کام نہیں یہ روحیت صرف دو مرتبہ ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ افق مبین پر افق عالی بھی اسے کہا گیا افق مبین بھی کہا گیا اور ایک مرتبہ میراج میں اندہ صدرت المنتہا تو ان آیات میں آپ دیکھیں گے سارا زور جو ہے ورہیت پر ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ قلندر حرچ گوید دیدہ گوید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹکل پچو سے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کی رویت ہے انہوں نے دیکھا ہے تو کیا تم ان سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جو ان کی دیکھی ہوئی ہے یہ ان کے لئے کوئی خبر نہیں ہے عربی کا ایک بقولہ لیس الخبروک المعائنہ کسی نے بات آپ کو بتا دی آپ کے لئے خبر ہے اور ایک یہ کہ آپ نے اسے خود دیکھا ہو تو آپ بچشم سر اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ معاملہ خبر کا نہیں ہے بلکہ رویت کا ہے البتہ یہ کہ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو مرتبہ تو حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے ان کی ملکی شکل میں تو باقی مواقع پر جب حضرت جبرائیل وحیل آئے ہیں تو کیسے پہچانا حضور نے کہ یہ جبرائیل ہی ہے یہ پیغام جو آ رہا ہے بغیر دیکھے ہوئے پہچانا اس لئے کہ میں یہ سورہ شورہ کے درس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ایک حدیث میں حضور نے اقسام وحی بیان کی ہیں آپ نے فرمایا کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک خیال میرے دل میں آ جاتا ہے اس میں مجھ پر کوئی مشقت نہیں ہوتی ایک خیال آ گیا اور وہ خیال ہی نہیں وہ الفاظ کے ساتھ آتا ہے اس کو نفس فر رو کہا ہے دل میں کسی چیز کا ڈال دیا جانا میرے نزدیک جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں یہ وحی ہے اللہ کی براہ راشت بغیر فرشتے کی وہ ساتھ تھے ایک آپ نے فرمایا کہ سلسلت الجرس ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ گھنٹی کسی آواز میں سنتا ہوں اور وہ گھنٹی کے آواز جب میں سنتا ہوں تو یہ مجھ پر بہت بھاری گدرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اوٹ پر سوار ہوتے تھے تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اوٹ کی کمر دہری ہو جاتی تھی بعض اقات ایسا ہوتا تھا بے تکلفی میں کہ حضور کسی صحابی کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں یہ آپ کو بہت سی واقعات ملیں گے غار سور میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اسی طریقے سے گود میں حضور کا سر تھا وہ آرام فرما رہے تھے حضرت ابو بکر جاگ رہے تھے اور افاظت فرما رہے تھے اور اسی وقت وہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ باقی سارے سراخ بند کر دیئے تھے اب کپڑا نہیں تھا تو ایک سراخ میں اپنا اوٹھا دیا ہوا تھا یا ایڑی بھی ہوئی تھی جس پر کہ کسی موزی جانور نے کاٹا ہے تو یہ مختلف واقعات آتے ہیں اور بعض مواقعے پر ایسے ہوا ہے کہ اگر اس کیفیت میں وہی نازل ہوئی ہے تو جس صحابی کے کی ران پر حضور کا سر مبارک ہوتا تھا وہ اتنی بوجھ محسوس کرتی تھی کہ جیسے پھٹ جائے گی اور ٹوٹ جائے گی ہڈی ران کی اور حضور پر پسی نہ آجاتا تھا اور سخت مشقت یہ کیفیات جو ہیں یہ سلسلت الجرس کی ہے اس میں وہ ملک جو ہیں جبرئیل علیہ السلام وحی لارہے ہیں لیکن نظر نہیں آرہے ہیں کوئی فرشتہ نظر نہیں آرہا اب اس میں جو توجیح میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخصیت سے مانوس ہو چکے ہوں کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوں تو آپ اس کے آواز اس کے انداز اس کے طور اتوار سے پورے طور پر مانوس ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نظر نہ بھی آرہا ہو تب بھی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ فلان شخص ہے یہ فلان ہے اس کا یہ انداز ہے اس اعتبار سے وہ اقلی توجیح بھی ہے ویسے اصل توجیح تو یہی ہے کہ اس کا یقین جو قلب نبی کے اندر ہوتا ہے کہ جو کسی میں دیکھ رہا ہوں یہ حق ہے وہ جو آپ کے ہاں محاورہ آئے کہ آنچہ می بینے مبیداریست یارب یعب خواب بساقات ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بلکل غیر متوقع سی بات اگر سامنے آ جاتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں خواب دیکھ رہا ہوں یا حالت بیداری میں دیکھ رہا ہوں لیکن نبی کو کبھی یہ اشتباہ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالی نے جنہیں چنا ہوتا ہے اس میں جو خصوصی فیکلٹیز اور جو خصوصی صلاحیتیں ودیت کی گئی ہوتی ہیں اس کے بنا پر انہیں کبھی اشتباہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اگر عقلی توجیح ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر دو مرتبہ کی ملاقات جو ہے رویت بسری کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ بقیہ میں پھر وہ پہچان اور مانوس ہو جانے کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے یہ ہے اصل مضمون اور ایک میں نے بات بارہا کہی ہے اپنے درس میں کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں اور عام طور پر ان میں ترطیب الٹی ہوئی ہوتی ہے پہلی بات دوسری جگہ پر جو ہے وہ باد میں آئے گی اور دوسری بات جو ہے وہ وہاں پہلے آ جائے گی یہ ترطیب بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے پھر اگر کوئی خلا اس میں ہے تو ان کی تکمیل ہوتی ہے ایک دوسرے کی وضاحت ہوتی ہے القرآن و یفصر بعض و بعضہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے تو یہ چیزیں جو میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اس کی بھی ایک بہت اہم مثال ہے یہ آیات سورة النجم کی اور وہ آیات سورة تکویر کی اب چلیے وَالنجمِ اِذَا حَوَا قسم ہے ستارے کی یا ستاروں کی جبکہ وہ ڈوبیں جبکہ وہ گریں اس میں میں نے یا اس لیے لگایا ہے کہ عربی زبان میں علف لام جب آتا ہے اس میں نقرہ پر یہ لام تعریف تو یہ مختلف معنی پیدا کرتا ہے یا تو کوئی معین شہ رجلن الرجل الرجل کوئی معین شخص انسانن الانسان کوئی معین انسان یا پھر اس میں حصر یا جنس کا مفہوم ہوتا ہے تمام انسان یا تمام لوگ تو یہاں پر یہ دونوں معنی لئے گئے ایک یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد سوریہ ہے ایک خاص ستارہ ہے معین ستارہ اس لیے لف لام آیا اور عام طور پر یہ خیال بھی ہے کہ اس سے مراد تمام ستارے ہیں دوسری رائے جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اس لیے کہ جب تقابل ہم کریں گے سورت تکویر سے تو اس سے اس کی تائم ملے گی وَنْنَجْمِ اِذَا حَوَا حَوَا يَحْوِی کے معنی ہے گِرْنَا یہی لفظ مائل ہونے کے لیے بھی آتا ہے کوئی شخص عقیدت میں یا محبت میں کسی طرف مائل ہو تو گویا کہ وہ اس کی طرف گر رہا ہے اس کی طرف مائل ہو رہا ہے یہ لفظ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا میں وَجْعَلْ أَفْدَتَ النَّاسِ تَحْوِی لَيْهِم پروردگار میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر دیا ہے اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَا تو پروردگار ہم لوگوں کے دلوں کو ان کے طرف مائل کر دے تاکہ ان کے لیے ضروریات زندگی یہاں اس وادی غیر زی ذرعہ میں ان کے لیے کوئی آراء کوئی ساز و سامان نہیں ہے کوئی وسائل معیشت نہیں ہے فَجْعَلْ أَفْدَتَ النَّاسِ تَحْوِی لَيْهِم وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ تو لوگوں کے دلوں کو ان کے طرف مائل کر دے وہ ان کے طرف گریں ان کے جانب مائل ہو جائے ہوا یحوا آتا ہے خواہش نفس کے لیے بِمَا لَا تَحْوَا یہ کسی چیز کے لیے جس کو جی نہ چاہ رہا ہو وَمَا تَحْوَا الْأَنفُس وہ تو غالباً ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی صورت میں آ جائے گا تَحْوَا تو ہوا یحوا کے معنی ہے خواہش کرنا اشتہا طبیعت میں کسی شئے کا نفس کے اندر کسی شئے کا تقادہ پیدا ہونا ہوا دو مرتبہ قرآن مجید میں مضمون آیا ہے آرائیتا من اتخذ الٰہ ہو ہوا ہو وہ ہوا جب آئے گا خواہش نفس تو اس کا جو بزارے ہے وہ ہے ہوا یحوا اور جب اس معنی میں آتا ہے ہوا یحوی تو گرنا تو قسم ہے تارے کی یا تاروں کی جب وہ گریں مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نہیں بھٹکے تمہارے صاحب تم لوگوں کے یہ صاحب صاحب کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو جس معنی میں اردو میں بھی ہم بولتے ہیں صاحب صاحب کے معنی کیا ہے بڑی ہستی اوچھی ہستی یہ کلمہ تعظیم یہ کلمہ تفقیم ہے یعنی عربی میں کہا جائے گا سید سیدوکم تمہارے یہ آقا اور تمہارے یہ سردار جو ہیں عالم انسانی کے آقا اور عالم انسانی کے سردار یہ کہیں بھٹکے نہیں ہیں اور ایک معنی یہ ہے اس کے صاحب جن سے مساحبت ہو جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو مل جول ہو یہ تم ہی میں سے ہیں چالیس برس کی زندگی انہوں نے تم میں گزاری ہے تم میں بڑے بڑے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ان کا بچپن دیکھا ہوگا تم میں بے شمار لوگ ہیں جنہیں ان سے کوئی معاملہ کرنے کا تجربہ حاصل ہوا ہے تو یہ تمہارے صاحب ہیں تمہارے ساتھی ہیں مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اب یہ ضلّہ اور غوَا میں فرق کیا ہے ضلّہ میں انسان کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا بھٹک گیا کوئی شخص نیک نیتی سے بھٹک گیا راستہ معلوم نہیں تھا یہ ابھی صرف راستے کی تلاش میں ہے ابھی منزل کا سراغ اسے نہیں ملا پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ تلاش حقیقت میں سرگردان ہے یہ لفظ ہلکا ہے اسی لئے سورہ فاتحہ میں جب آیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم من الضالین تو مغضوب علیہم تو وہ ہیں جو اپنے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے وہ جو صداقت اور سچائی اور حقیقت تھی اس کا دامن خود اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا اور اسی لئے عام طور پر یہ بات صحیح ہے کہ ان کا مستاق جو ہے مغضوب علیہم کا وہ مانے گئے ہیں یہود شرارت نفس کی وجہ سے غلط راہ پر چلے جانا ہے اور غالین جو ہیں ان کا مستاق مانے گئے ہیں نصارہ نیک نیتی سے انہوں نے رحمانیت کی ایک بدت ایجاد کر لی اس میں ان کے کوئی نیت کا فطور نہیں تھا لیکن بہرحال وہ غلط راستے کی طرح چلے گئے ہیں یہاں اور غال کا نفذ آپ کو معلوم ہے خود حضور کے لئے بھی آیا ہے اور اللہ نے پایا آپ کو کہ تلاش حقیقت میں سرگردان ہے تو اللہ نے ہدایت دے دی بعض حضرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا اور گہری عقیدت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں وہ غال کا ترجمہ ایک اور کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے کسی کی محبت سے مغلوب الحال شخص اس کے لئے بھی غال کا لفظ آ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ لفظ اس معنی میں آیا کہ محبتِ خداودی کے اندر آپ گویا کے مستغرق تھے لیکن یہ کہ وہ ہدایت کے لفظ کے ساتھ اس کا جوڑ بلتا نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ تکلف اس کو قرار دیا جائے کوئی رفت جو ہے قرآنِ مجید کا اس کو ان چیزوں پر جو ہے وہ قربان نہیں کر دینا چاہیے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وحی کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا غور و فکر میں سوچ بچار میں آپ منہمک رہے کئی کئی دن کئی کئی رات آپ غار حرامِ قیام فرماتے تھے تو وہاں وَوَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدَا اللہ نے پایا آپ کو تلاشِ حقیقت میں سرگلتا تو ہدایت دے دی آپ در حقیقت پر دستک تو دے ہی رہے تھے دروازہ کھلنے ہی کی بات تھی اللہ نے دروازہ کھولا اور پھر وہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر وہ خطاب شروع ہو گیا تو دول کا لفظ جو ہے وہ ہے بھٹک جانا لیکن اس میں کسی ارادے کو دخل نہیں البتہ غوا کا لفظ ذرا سقیل ہے غوا میں ہے کوئی اپنا ارادہ بھی ہے کسی غلط چیز کی طرف کوئی میلانِ طبع بھی ہے یہ غوا کے اندر لازم ہے اگرچہ یہ لفظ حضرتِ آدم کے لئے آیا ہے لیکن وہ ایک پھر علمی بحث ہو جائے گی کہ حضرتِ آدم سے جو خطا ہوئی تھی جنت میں وہ نبوت سے پہلے کی خطا ہے وہ تو جب تک کہ زمین پر انہیں نہیں اتردنے کا حکم دیا گیا اس سے پہلے ایک تجربہ کرایا جا رہا ہے فَعَسَا آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی بھی کی عیسیان کا لفظ بھی کوئی حلقہ لفظ نہیں ہے وہ بھی خاصا سقیل لفظ ہے اور غوا کا لفظ بھی وہاں آیا ہے بہرحال یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزوں کی نفی کی گئی کہ اے لوگو یہ تمہارے ساتھی تمہارے نفیق جنہوں نے تمہارے ساتھ چالیس برس زندگی کے مزارے ہیں اب انہیں اور چار پانچ برس ہو گئے ہیں تمہیں دعوت دیتے ہوئے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے جان لو غور کرو یہ نہ بہکے ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ یہ کہیں سیدھی راہ کی ابھی صرف تلاشی میں اٹھکل پچو کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور نہ یہ کہ ان کے اندر کوئی ان کے نفس کے اندر کوئی ایسے غلط اجھانات ہے جن کا کہ تمہیں کوئی سراغ کا بھی بلا ہو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اور یہ خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے یہ ذرا بہت اہم ہے یہ الفاظ میں نے جیسا کہہ اس کیا مشکلات میں سے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ تو وحی ہے جو ان کے جانب وحی کی جا رہی ہے اب اس میں پہلی بات اور دوسری بات کو اگر جوڑ لے تو ایک اشکال یہ پیدا ہوا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ وحی ہے اب اس پہ بالبداحت جو ہے اعتراضات آ جائیں گے بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ حضور نے کچھ فرمایا اور اللہ کی طرف سے گریفت ہو گئی اللہ نے اس میں تصحیح کر دی تو کیا پہلی بھی وہ وہی اللہ ہی کی تھی بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ حضور نے ایک بات فرمائی تعبیر نقل والا واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ جب حضور مکہ سے مدینہ تشریف لا حجینت کر کے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا وہ آرٹیفیشل پولینیشن کا کوئی احتمام کرتے تھے ایک حضور کا زیادہ ان کی اس کی فصل لینے کے لیے تو حضور چونکہ زراعت سے واقف نہیں تھے حضور کا تو سارا عمر کا معاملہ جو اگر تجربہ دنیاوی امور کا تھا تو تجاعت کا تھا زراعت کا نہیں تھا آپ کی زندگی گزری بے بعد ان غیر زیزر اس وادی میں جہاں زراعت کا سوال ہی نہیں تو حضور نے ایسے ہی کہہ دیا سرسری طور پر کہ تم لوگ یہ نہ کرو تو کیا ہے اب انہوں نے نہیں کیا ان کے لیے حضور کا ہر لفظ جو ہے حکم کے درجے میں تھا اور اس سال جو ہے فصل کم ہوئی اب وہ ڈرتے ڈرتے حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا تو جسے آپ پنجابی میں جھاڑ کہتے ہیں اس طفعہ جھاڑ کم ہوا فصل کم ہوئی تو حضور نے فرمایا انتم عالم و بے امور دنیاکم یہ معاملات سکھانے میں تمہیں نہیں آیا میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو جس چیز کا تجربہ ہے اب یہ ایک اتنی اہم بات ہے کہ اس سے تو ایک پوری کیٹیگری بن گئی کہ تیکنالوجی ہے یا فیزیکل سائنسیز ہیں یہ دائرے سے خارج ہیں دائرہ نبوت میں ان کا کوئی سوال نہیں حضور فیزکس پڑھانے نہیں آئے کیمسٹری پڑھانے نہیں آئے بالجی پڑھانے نہیں آئے یہ دوسری بات ہے کہ قرآن مجید میں کہیں کوئی چیز حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ بات تو دوسری ہے لیکن حضور اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو کیمسٹری پڑھائیں یا زوالوجی پڑھائیں یا جیالوجی پڑھائیں یا آپ کو ایٹمک ٹیکنالوجی جو ہے وہ سکھائیں اس کے لیے نہیں آئیں یہ آپ کے تجرباتی علوم ہیں ان میں آپ اپنے تجربے سے جو سیکھتے ہیں ان کو بروے کار لائیں حضور تو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اخلاق کی بلندیوں کی طرف رہنمائی فرمانے آئے ہیں حقیقت کی طرف رہنمائی فرمانے آئے ہیں اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے اب یہ چیزیں جو ہیں اشکال بن جاتی ہیں کہ کیا اگر نفی کو اس معنی میں لیا جائے وَمَا يَنْتِقُعْنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا ان دونوں کو جوڑ کر جو ظاہری سے مطلب نکلتا ہے وہ تو یہ کہ پھر حضور کے زبان مبارک سے ادا ہونے والا حد لفظ وائی ہے میرا جو ذہن گیا ہے اس معاملے میں اور اشکال جس طرح رفع ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کو علی نہ کیجئے وَمَا يَنْتِقُعْنِ الْحَوَىٰ یہ خود اپنی نگاہ ایک مکمل کلام ہے یہاں تک بات ثابت ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لصبی محض خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں خواہش نفس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی امان میں لینی آئے اس لئے تو معصوم ہو کہ خواہش نفس سے یہ چیز تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان کی جو تربیت ہوئی ہے اس میں اب بدنیتی کا کوئی شائبہ کسی صحابی کی طرف ہم اس کی نسبت نہیں کر سکتے اجتہانی خطا ہو سکتی ہے صحابہ سے پوری نیک نیتی سے کسی بات کی کوشش کریں کہ وہ حکم جو ہے صحیح وہ ان کے علم میں آ جائے صحیح بات تک وہ پہنچ جائے صحیح فیصلے تک پہنچ جائے اجتہاد کریں گے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے لیکن بدنیتی نہیں ہو سکتی کسی صحابی سے تو پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا معاملہ تو ان سے بہت اونچا ہے کہ محس خواہش نفس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نہیں نکلتا اس میں حدیث بھی آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ باقاعدہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا ایک صحابی سے کہ جان لو اس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا اس لیے کہ وہ کسی خواہش نفس پر جو ہے وہ مبنی نہیں ہے البتہ ہر لفظ کا وحی ہونا یہ درست نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنے اجتہادات ہوتے تھے اس اجتہاد میں خواہش نفس کارفرما نہیں تھی معاذ اللہ لیکن کوئی چیز اس اجتہاد کے اندر خطا کا امکان تھا اور یہی وجہ ہے کہ حضور کو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ٹوکا گیا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا وہ آپ کا ذاتی اجتہاد تھا اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک تو نیت کا تعلیت ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا خواہش نفس سے نہیں کہا وہ نفسانیت کو اس میں دخل بہرحال نہیں البتہ اجتہادی بہت سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی ان اجتہادی چیزوں میں جس کی نفی نہیں ہوئی وہ گویا کہ آثنٹیکیٹ ہو گئی اب اللہ کی طرف سے اور جس چیز کی نفی ہو گئی اس کا تعیون ہو گیا جس چیز کی نفی نہیں ہوئی ہے گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند آتا ہو گئی وہ آثنٹیکیٹیٹ ہے حدیث کے زمن میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم اس کی جب ڈیفائن کرتے ہیں تو حدیث کہتے ہیں حضور کے قول اور فعل اور تقریر کو حضور نے کچھ فرمایا یہ بھی حدیث حضور نے کچھ کیا یہ بھی حدیث اور حضور کی تقریر کیا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں اب اس میں حضور نے نہ تو قولن جو ہے اس کی تصویب کی ہے کہ یہ صحیح ہے ضرور کیا کرنا ایسا نہیں فرمایا نہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کام کیا ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں لیکن ایک کام کسی صحابی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے روکا نہیں برقرار رکھا تقریر کے معنی یہ ہے تو حضور کی یہ تقریر یعنی برقرار رکھنا بھی ایک طرح کی سند ہو گئی کہ یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستند بات ہے یہی تقریر خداوندی ہوتی ہے خود نبی کے زمن میں کہ نبی کے استحاد میں جس کو اللہ نے ٹوک دیا اور بدل دیا وہ تو ہمارے سامنے معین ہو گیا اور جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفی نہیں آئی گویا کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھا جائے گا لیکن اسے وحی نہیں کہیں گے تو درمیانی بات کیا ہوئی کہ قرآن تو وحی جلی ہے ہی ہے اس کا تو ہر ہر لفظ ہر ہر حرف وحی ہے حضور کے بہت سے فرمودات سنت جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی در حقیقت وحی پر ہی بیسٹ ہے لیکن ایک تیسری چیز اور بھی ہے حضور کے اجتحادات جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں تردیر نہ ہوئی ہو تو وہ بھی اگرچہ دین میں سند ہے لیکن اسے وحی نہیں کہیں گے تو اس طریقے سے ان دونوں کے مابعے تطبیق ہو جائے گی کہ ہوا کا مصداق کامل تو قرآن ہے مصداق کامل قرآن ہے اور میں یہ ارز کر چکا ہوں شروع میں کہ اصل میں جس چیز سے انذار کیا جا رہا ہے یہ اس کی اوثنٹیکیشن جو ہے ان آیات کے اندر اہم ترین ہے لہٰذا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اس کا جو مصداق اول ہے اور مصداق کامل ہے وہ تو خود قرآن ہے باقی یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی بھی ہوتی تھی اور وہ بھی وحی کے درجے میں ہے پھر یہ کہ حضور کے اجتحادات بھی تھے ان اجتحادات میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی نہیں ہوئی تو وہ بھی سنت کے درجے میں دین میں ایک دلیل کی حیثیت سے قائم رہیں گے تو وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا وہ نہیں بولتے کوئی بات نہیں کہتے نہیں کرتے خواہش نفس سے یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا انہیں تعلیم دی ہے انہیں سکھایا ہے اس نے جو بہت قوت والا ہے یہاں سے اب بہت شرید ایک اشکال شروع ہو جاتا ہے بعض حضرات کے نزدیک یہاں مراد اب آگے آیات آ رہی ہیں وہ محمول کرتے ہیں ذاتِ ماری تعالیٰ پر کہ شرید القوى اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے تعلیم دی ہے محمد کو لہذا یہاں سے اصل میں ذکر جو ہے وہ اللہ کا ہو رہا ہے سکھایا انہیں ایک بڑی قوت والے نے ذو مر رہ وہ بہت ہی حیمت والا اور ہر طرح کے کمالات والا ہے فَسْتَوَا پھر وہ سیدھا ہوا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَىٰ اور وہ بلند افق پر تھا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر وہ قریب آیا اور لٹک آیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَنِ اَوَدْنَا پھر وہ دو کمانوں کے فاسلے پر رہ گیا یا اس سے بھی قریب تر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا تو پھر وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اپنے کا لفظ استعمال کیا ہے ان لوگوں کے نقطے نظر سے جو یہاں سارا معاملہ اللہ کا سمجھ رہے ہیں میں نے اپنے اوائل عمر میں ایک بہت ہی لمبی تقریر سنی تھی غلام احمد پرویز کی انہی آیات پر وہ بڑی انہوں نے فصاحت اور بلاغت اور عدبیت کی چاشنی کے ساتھ ان آیات کو ساہیوال میں ایک ہال کے اندر بیان کیا تھا اور ان سب کو چسپا کیا تھا اللہ کی ذات پر اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات حسنِ عقیرت کے اعتبار سے بڑی کشش رکھتی ہے کہ حضور کا اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا کامل اتصال ہو گیا قرب باری تعالیٰ کے لیے گویا کہ یہ ساری تفاصیل دی جا رہی ہے تو ایک عام آدمی کو یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے اس میں کشش ہے اور اس نے بہت چالاکی کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس پر تقریباً اجمعہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بیان ہو رہی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے حضرت جبرائیل کے لیے الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ بڑی قوت والے ہیں فرشتوں میں ان کا ایک بہت نوچا مقام ہے زو مررہ کا بھی ایک ترجمہ تو ہے قوت والا وہ تو شدید القواہ میں آ چکا ہے لیکن جو انتہائی خوش شکل ہو جس کے اندر تمام عقلی اور قوائے باطنیاں بھی اپنی پوری شدت کو پہنچے ہوئے ہیں ایک تو قوت ہے جسمانی قوت اور ایک ہے ذہنی قوت ذہنی استعداد صلاحیت اس کے لیے زو مر رہ فستواء پھر وہ سیدھا ہوا وَهُوَ بِالْوُفُقِ الْعَلَى اور وہ اُفَقِ اَعْلَى پر تھے سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا پھر وہ قریب آئے لٹک آئے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوَدْنَا تو دوت کمانوں کے قریب رہ گئے یا اس سے بھی قریب تر اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا فَاوحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا عَوْحَاتُ وَحِي کی انہوں نے اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی اس کے لیے جو دلیل بنتی ہے وہ سورہ تکویر کی آیات ہیں اب سرہ ادھر آ جائیے یہاں دیکھئے وَالنجم کے لیے یہاں پہ جو قسمیں آئیں اس کی جگہ پر فَلَا أُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ ذَا أَسْعَسْ یہ تمام جمع کے سیغے ہیں خُنَّس خانس کی جمع ہے کُنَّس کانس کی جمع ہے جواری جاری کی جمع ہے معلوم ہوا کہ یہاں تمام ستاروں کے لیے بات ہو رہی ہے میں نے ارس کیا تھا کہ وَالنجم میں جن لوگوں نے واحد مراد لیا ہے ان کے بنسبت قول زیادہ قوی ہے ان کا جو ستارے مراد لے رہے ہیں جمع میں اس لیے کہ یہاں اس کی دلیل آگئی فَلَا أُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں خنسہ کہتے ہیں دبک جانا اسی معنی میں شیطان کو خنس کہا جاتا ہے کہ شیطان کی کیفیت کیا ہے کہ یہ تاک میں رہتا ہے جب انسان ذکرِ الٰہی سے غافل ہوتا ہے وہ اس قلب کو خالی دیکھتا ہے فارغ دیکھتا ہے تو آتا ہے نقب لگاتا ہے یہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اپنی تھوٹنی جمع دیتا ہے دل پر اور پھوکے مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اسی لیے اس کے لیے لفظِ خنس آیا ہے تو خانس کی جمع ہے خنس ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں الجوار جواری چلنے والے الکنس اور پھر روگ جانے والے کانس کی جمع یہ سب کے سب بلکل وہی جو وہاں پر آیا تھا وَالنَّجْمِ اِزَا هَوَا یہ گویا اس کی مزید شرع ہو گئی فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْکُنَّسِ مزید اس میں اب واضح کیا وَالْلَيْلِ اِزَا عَسْسِمُ اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ دو معنی کیے گئے ہیں جبکہ وہ تاریخ ہو جائے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جبکہ وہ لوٹ رہی ہو جا رہی ہو واپس ہو رہی ہو رات ختم ہو رہی ہو وَالصُبْحِ اِزَا تَنَفَّسُ اور اس قسم ہے صبح کی جبکہ وہ سانس لے رہی ہو اس میں بھی در حقیقت صبح کا ایک نقشہ کھچا گیا ہے کہ صبح کو جو رات کی شدید تاریخی تھی اور ہر طرح کا سکوت تھا وہ ختم ہوتا ہے اور گویا کہ رات جو ہے وہ پیٹ پھیرتی ہے لوٹتی ہے اور اب جو زندگی کے آثار شروع ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ زمین جو ہے وہ سانس لینا شروع کر دیتی ہے اس میں حرکت نظر آنے لگتی ہے چہل پہل نظر آنے لگتی ہے اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سورہ مددسر میں موجود ہے وَالْلَيْلِ اِزَا عَدْبَرَ وَالْصُبْحِرِ اِزَا عَسْفَرَ قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ بوڑ لے اب وہ جا رہی ہے سورج طلوع ہو رہا ہے اور گویا کہ رات کی تاریخی اس کے آگے آگے بھاگ رہی ہے اور صبح کا اجالہ پھیل رہا ہے وَالْصُبْحِرِ اِزَا عَسْفَرَ یہاں عَسْفَرَ کی بجائے آیا تَنَفْفَسَ یہ یوں سمجھ یہ تصویرِ لفظی اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ میں نقصہ کھیج دیا جائے کہ جیسے کوئی چیز سانس مولانا اسلاحی صاحب نے بڑی بہترین یہاں پہ ایک تشمیح دی ہے کہ جیسے کسی انسان کے اوپر کوئی بھاری بوجھ ہو اور اس کی وجہ سے اسے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہے جیسے جیسے اس کا بوجھ ہٹائیں گے تو اب اس کو سانس لینا اس کو آسان ہوگا تو رات کا ایک بڑا بھاری غلاف یا رات کا ایک بہت بڑا بھاری لحاف تھا کہ جو اس زمین کے اوپر گویا کہ کسی نے ڈال دیا تھا اب جیسے جیسے وہ اس لحاف کو کھیجتے ہیں تو وہ زمین سانس لینا شروع کرتی ہے صبح کا ایک تنفس کے سا کسا عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو ایک تشمیح ہے اور اس تشمیح سے ایک نقشہ جو ہے سامنے آتا ہے صبح کا اب نوٹ کیجئے میں نے ارز کیا تھا کہ مضمون ایک ہی آئے گا ترطیب بدل جائے گی وہاں پہلے حضور کا ذکر تھا صاحبکم سے بات شروع ہوئی اور بعد میں آیا علمہ شدید القوا یہاں اس شدید القوا سے بات شروع ہو رہی ہے آخیر میں آئے گا وما صاحبکم بمجنون یہ آیت نمبر 22 ہے اور تمہارے یہ صاحب جو ہے یہ کوئی مجنون نہیں ہے یہ آسیب زیادہ نہیں ہے ان پر کوئی کوئی جن بھوت کا سایہ نہیں ہو گیا ہے ان کو کوئی خلل دماغی کا عرضہ نہیں ہو گیا ہے وہ بات جو کہی تھی ماغل صاحبکم وما غوا یہاں فرمایا وما صاحبکم بمجنون اور وہاں جو حضرت جبرائیل کے لئے الفاظ آئے تھے یہاں وضاحت کے ساتھ آ رہے ہیں انہو لقول رسول کریم یہ قرآن جو ہے یہ زبانی آیا ہے ایک بڑے باعزت پیغامبر کے رسول کا نفس میں نے اس لئے بیان کیا تھا کہ رسول ملک یہ پہلی کڑی جو ہے اس سلسلہ رسالت کی رسول ملک جبرائیل انہو لقول رسول کریم زی قوة عند زی العرش مکین وہاں شدید القوة تھا یہاں زی قوة آیا تقامل کیجئے زی قوة عند زی العرش مکین اور وہ صاحب عرش کے بہت قریب ایک مقام رکھتے ہیں اللہ تعالی بھی عزت فرماتا ہے اللہ تعالی بھی اکرام فرماتا ہے ان کا زی قوة عند زی العرش مکین مطاعن سمامین اور وہ مطاع ہیں ان کا حکم مانا جاتا ہے فرشتے بھی ان کا حکم مانتے ہیں وہ فرشتوں میں بھی چوٹی کے فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے اس آخری وحی کے لئے چنا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بھی پہلے بھی وحی وہ لاتے رہے ہیں تاکہ فرشتوں کے اندر بھی ان کا حکم جو چلتا ہے ان کی جو وہاں پر ایک حیثیت ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا مطاعن وہ مطاع ہیں فرشتے بھی ان کا حکم مانتے ہیں سمامین اور اس کے ساتھ یہ سمام کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ مطاع بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی امین بھی ہے امین کے دونوں معنی ہوتے ہیں ذہن میں رکھئے یہ فائل سے بھی اور مفعول سے بھی صفت مشبہ دونوں سے ہوگا امین وہ بھی ہے کہ جسے کوئی کھٹکا نہ ہو کوئی اندیشہ نہ ہو اور امین وہ بھی ہے کہ جس سے کسی اور کو کوئی کسی ضرر کے پہنچنے کا کوئی احتمال نہ ہو یہ دونوں جو ہیں امن میں ہو اور جو دوسروں کو بھی امن دے رہا ہو جس سے کسی خیانت کا اندیشہ نہ ہو اتنا بڑا پیغام اتنی بڑی ذمہ داری جبرائیل کے کندے پر ڈالی گئی ہے نوع انسانہ پیام آخرین حاملے او رحمت اللی العالمین اور اس میں لنک ہے درمیان میں جبرائیل علیہ السلام تو ظاہر بات ہے کہ ان میں دو اصاف کا ہونا بہت ضروری ہے ایک امانت کہ اس میں کہیں کوئی خیانت نہ ہونے پائے ان کے اپنے اندر کہیں اس کے اندر شامل کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو خیانت کا مادہ نہ ہو اور نمبر دو وہ اتنے قوی ہو کہ کوئی اور ان کے اوپر دباؤ نہ ڈال سکے کوئی ان سے زبردستی اس کے اندر کوئی چیز شامل نہ کروالے تو مطاعن سمامین وہ تو خود مطاع ہیں ان کا تو حکم مانا جاتا ہے فرشتے تک ان کے فرمابردار ہیں اور پھر ساتھ وہ امانت والے ہیں ان سے کوئی اندیشہ نہیں کہ وہ خیانت کریں گے نہ خیانت کا کوئی خیال بھی ان کے دل میں آ سکتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اب لوٹ کر بات آئی یہ دوسری لنک جو ہے وہ رسول بشر ہیں یہ تمہارے ساتھی ہیں تمہارے ساتھ انہوں نے چاریس برس پینتالیس برس کی زندگی گزاری ہیں ان کی صداقت ان کی امانت ان کا علوہ کردار ان کا حسن خلق یہ تمہارے اپنے تجربے کی باتیں ہیں تو یہی دو لنکس ہیں اللہ کے پیغام کو تم تک لانے والی دو کڑیاں ہیں رسول بلک رسول بشر اب اس میں وہ آتا ہے وَلَقَدْ رَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ اور یہ دونوں لنکس جو ہیں متصل ہیں یہ دونوں کڑیاں انہوں نے دیکھا ہے انہیں اُفقِ مُبِين پر روشن اُفق پر یہ ایسے ہی نہیں ہے کوئی اٹکل پچو نہیں ہے کوئی اندیکھی بات نہیں ہے بلکہ پیمبر ہرچِ گوید دیدہ گوید وہ جبریل علیہ السلام سے اگر روایت کر رہے ہیں تو وہ روایت جو ہے مصراوی کے ساتھ ان کی رویت کا رشتہ ثابت ہے وَلَقَدْ رَاهُ اس میں غور کیجئے قد زور کے لیے تاقید کے لیے لام پھر مفتوح مغید دیکھا ہے انہیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے انہیں کھلے اُفق پر اب اس سے یہ معین ہو گیا کہ یہاں پر بِعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَالَى سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوَدْنَا یہ تمام بیان حضرتِ جبرائیل کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں لیکن یہ کہ بعض ہمارے ہاں جو صوفیانہ مزاق کے لوگ ہیں انہیں اس میں بہرحال ایک بڑی کشش ہوتی ہے پھر عوام پر اثر اداز ہونے کے لیے ان آیات کو اگر اللہ کی ذات پر منطبق کر کے اور حضور کے قرب اور اتصال کو ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ اس طرح بیان کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑی لوگوں کی دلچسپی کی بات اور ان کے لیے بڑی پرکشش بات بنتی ہے لہذا کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن صحابہ اکرام میں اکثر و بیشتر کا اجباع ہے کہ یہ سارا ذکر حضرتِ جبرائیل علیہ السلام کا ہے یہ رویت ہے دو راویوں کی ان کا اتصال ہے جس پر زور دیا جا رہا ہے اس میں جو واقعہ بھی آتا ہے حدیث میں حضرتِ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ روایت بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے حضور پر پہلی وحی تو ہوئی ہے جب آپ غارِ حرابے تھے اور سورہِ علق کی پانچ آیات نازل گئی اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا اور اس درجے حضور صلی اللہ علیہ السلام پر وہ وقت شاق گزرا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھ پر یہ فترت کہتے ہیں اس کو فترتِ وحی وحی کا کچھ دیر کے لیے رک جانا اتنا شاق گزر رہا تھا کہ معاذ اللہ کبھی مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ پر سے نیچے گرا دوں یعنی خودکشی کر لوں یہ ایک کیفیت ہے جذباتی کیفیت اس کا کوئی امکان نہیں اللہ تعالی آپ کو تھامنے والا تھا روکنے والا تھا آپ معصوب تھے لیکن یہ کہ اس کیفیت کی شدت کا حضور اظہار فرما رہے اسی حالت میں کہتے ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ جابر کی روایت ہے کہ میں غارِ حرا سے اتر رہا تھا کہ اچانک ایک آواز ہے یا محمد میں نے سامنے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں تو مجھ پر کچھ حیبت ستاری ہوئی میں لیکن بہرحال پھر کچھ آگے بڑھا نیچے اتر رہے ہیں آپ تو پھر آواز ہے یا محمد اب مجھ پر اور دہشت تاری ہوئی میں نے پھر دیکھا چاروں طرح کوئی نظر نہیں اچانک میری نگاہ اٹھی تو وہی فرشتہ جو غارِ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ افق پر اس طرح سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ تمام آسمان اس سے بھر گیا اب فرشتے کا ہم تصمور نہیں کر سکتے بعض حدیث پر الفاظ آئے ہیں کہ چھے سو بازو ہیں حضرت جبرائیل کے اب وہ بازو کیا ہیں کس نوعیت کے ہیں حضرت لوت کے پاس جو فرشتے بھیجے گئے تھے آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ایک پر ہلایا تھا کہ تمام وہ جو ان کی قوم تھی وہ جو شہوت کے جذبے سے مغلوب ہو کر آئے تھے ان سب کی بینائی جاتی رہی تھی اندھے ہو گئے تھے تو یہ معاملہ جو ہے فرشتوں کا ہم تو کچھ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی کیا قیفیت ہے تو ایسا دیکھا کہ پورا افق اور وہاں لفظ آیا ہے افق اعلا وہاں آیا افق مبین اس میں بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ مشرقی افق میں دیکھا ہے لیکن ایک رائے جو مجھے زیادہ قوی معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سمت راس میں یعنی بالکل او پر دیکھا ہے اس لیے کہ مشرقی افق بھی ہم سے ذرا فاصلے پر ہوتا ہے جو چیز مشرفی افق ہوگی وہاں دھنلی نظر آئے گی جو بالکل مغربی افق پر ہوگی وہ بھی کوئی دھنلی نظر آئے گی جو عید ہمارے سروں کے اوپر ہوگی وہ ہوگی جو بالکل واضح اور روشن ہوگی تو افق و مبین جسے کہا گیا ہے اور اس کے لیے لفظ دوسرا عالی آگیا مشرقی افق عالی نہیں ہے وہ تو نیچے ہے مغربی افق بھی عالی کا لفظ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا وہ بھی مغرب میں نیچے ہے پستی کی طرف ہے یہ جو افق ہے اوپر تو وہاں سے پھر وہ ایک کرسی میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرق سو مغرب تک وہ ان سے بھرا ہوا تھا اس حیبت اور جلال کی کیفیت میں جب دیکھا ہے حضور نے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ان پر دہشت تاری ہوئی ہے اس وقت تو حضرت جبریل صرف اتنا کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بس اس کے بعد پھر جب اسی دہشت کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے ہیں اور اسی وقت پھر آپ نے اپنی زوجہ سے کہا ہے جو پہلی وحی کے بعد کہا تھا زمیلونی زمیلونی اس موقع پر فرمایا ہے کہ دسرونی دسرونی مجھے کوئی لحاف دو کوئی کپڑا دو میں اس میں لپڑ کر لیٹنا چاہتا ہوں پھر وہ آیات نازل ہوئی ہیں یہ سات آیات ہیں جو اس موقع پر نازل ہوئی ہیں حضرت جابر کو پھر کچھ یہ رائے ان کے بن گئی تھی کہ شاید یہ پہلی وحی ہے لیکن اکثر صحابہ نے اور علماء نے جو اس میں تطبیق قائم کیے وہ یہ ہے کہ فترت کے بعد پہلی وحی یہی ہے پھر اس حدیث میں خود الفاظ آتے ہیں کہ وہی فرشتہ کے جو غار حرامے میرے پاس آیا تھا اب اس میں ایک اشکال اگر آپ اس وقت حاضر دماغی کے ساتھ بات سن رہے ہیں تو ایک اشکال پیدا ہونا چاہیے ہوا ہوگا کہ پھر تو تین رویتیں ثابت ہوگی ایک اندہ صدرت المنتحہ جس کا ذکر آگے آئے گا ایک افق مبین یا افق عالی کے اوپر اور ایک حضرت جبرائیل کو جب حضور خود فرما رہے کہ وہی جانی بحرہ ازا الملکو اللذی جانی بحرہ وہی فرشتہ جو حرامے میرے پاس آیا تھا اب اس کا یہ ایک اشکال ہے بہت بڑا اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ عالم بیداری کی نہیں ہے بین النوم والیقضہ نیند اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت ہے اور اس میں یہ بھی چونکہ ایک اشکال ہے پہلی وحی کے بارے میں کہ اقراء فرمایا گیا پڑھو یہ نہیں کہا قل اگر زبانی صرف کوئی بات کسی سے کہلوانی ہو تو قل کہا جاتا ہے اقراء کہا جاتا ہے جب کوئی چیز ہو سامنے جسے پڑھنا ہو اور قل کے جواب میں مانا بیقاری کہنا بے مانی ہوگا جب تک کہ کوئی چیز لکھی ہوئی سامنے نہ ہو جب یہ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا اقراء میں نے کہا مانا بیقاری فرشتے نے مجھے اپنی آگوش میں لیا اور بھیچا یہاں تک کہ میں نے اس کی مشقت کو محسوس کیا زور سے بھیچا پھر چھوڑ دیا سن مارسلنی فقالا اقراء میں نے پھر کہا مانا بیقاری دو مرتبہ تین مرتبہ غالبا یہ ہوا ہے پھر اس کے بعد حضور نے وہ پڑھا ہے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے بعض روایات میں ہے یہ کہ نیند کی کیفیت میں ایک لکھی ہوئی چیز تھی وہ پانچ آیات کوئی تختی تھی سونے کی تختی وہ اخترق الفاظ آتے ہیں کہ وہ حضور کو حضرت جبرائیل نے دکھائی ہے اور اس کو آپ نے پڑھا ہے تو یہ کیفیت چونکہ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے اس وقت دہشت تاری نہیں ہوئی چونکہ وہ خواب کی ایک کیفیت ہے اس وقت دہشت تاری ہوئی ہے چونکہ اب آپ عالم بیداری میں اپنی ان سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل کو این آسمان کے بلند کنارے کے اوپر افق پر تو دہشت تاری ہوئی ان دو چیزوں سے میرے نزدیک تطبیق جو ہے اس میں قائم ہوگی وہ اس سے ہوگی کہ وہ پہلی وہی خالص بیداری کی کیفیت میں نہیں ہے بلکہ کچھ نیند اور کچھ بیداری کی بین النوم والیقضہ یہ ایک اسطلاح ہے کہ خواب اور بیداری کے ماں بین کی کوئی کیفیت ہے جس میں کے پہلی وہی آئی ہے اس کو گویا کہ فرشتے کو اللہ نے پہلے انٹروڈیوز کر آیا ہے محمد رسول اللہ سے اس کیفیت میں جو نہ بالکل نیند کی ہے نہ بیداری کی ہے بلکہ بین النوم والیقضہ ہے اب اس فرشتے کو دکھا دیا ہے افق اعلیٰ پر بچشم سر وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْوَفُقِ الْمُبِينِ وَهُوَ بِالْوَفُقِ الْاَعْلَى وہاں سے پھر تبدنا وہاں سے وہ قریب ہوئے حضور کے فَتَدَلَّا اور لَٹَقْ آئے یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ ان کا تعلق اپنی اس جگہ سے منقطع نہیں ہوا جیسے سورج کی کرن ہے کہ عرب ہارم میل یہاں پہنچتی ہے ہماری زمین تک لیکن سورج سے سلسلہ منقطع نہیں ہوتا تو عالم نورانیت کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے اس عام دنیا کے جو ہمارے قوائد و ضوابط ہیں وہ کوئی اس طرح کا مادی جسم ان کا نہیں ہے کہ اگر وہ اس کرسی پر سے اتر آئے تو کرسی خالی ہو گئی حضور کے پاس آگئے وَدَنَا فَتَدَلَّا اور ان کا تعلق جو ہے وہ اپنے اس افق کے ساتھ وہ قائم رہا ہے سُمَّ دَنَا اسی لئے لٹک نہ کہا ہے لٹکنے کا جو لفظ ہے تدلہ وہ اسی کے لئے آتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رہے آپ دیوار سے لٹک گئے ہیں ورنہ تو گر گئے لٹکنا اسیوں کہتے ہیں کہ آپ نے دیوار کو تھاما ہوا بھی ہے اوپر سے لٹک گئے ہیں کوئے کی مڈیر سے کوئے میں لٹک گئے ہیں تو لفظ تدلہ جو ہے وہ اسی ہے سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوَدْنَا یوں کہیے کہ حضور کا انتہائی قرب ہوا حضرت جبرائیل سے علیہ السلام فَعَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا تو وحی کیا انہوں نے اب عبد ہی کی ضمیر پر تھوڑا سا کچھ لوگوں کو خیال ہو جاتا ہے کہ یہاں اپنے بندے کی طرف اور حضرت جبرائیل کی طرف تو منصوب نہیں کر سکتے حضور کو لیکن یہاں پر یہ ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راجے ہے اور اس کی مثالیں اور بھی ہیں قرآنِ مجید کے اندر تو پھر انہوں نے وحی کی اللہ کے بندے کی جانب جو وحی کی اس کی یہاں سراحت نہیں کی گئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ این اسی وقت جو مقالمہ ہوا ہے وہ مراد ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ مدسر کی آیات کہ جو گھر پہنچنے کے بعد پھر نازل ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی طرف اشارہ ہو مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَا نہیں جھوٹ کہا دل نے جو دیکھا انہوں نے اب اس کے دو مفہوم بن سکتے ہیں ایک تو ہمارا عامیانہ مفہوم سامنے آتا ہے وہ جس کو میں نے کہا تھا کہ آنچ امی بینم ببیداریست یارب یاب خواب اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں تو ایک تو یہ کہ یہاں پر انسان کا دل نہیں مانتا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہیں کہا بلکہ دل نے تصدیق کی ایک دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بساوقات ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں شئے کوئی نہیں ہوتی خواب خواہی دل نے کوئی واہمہ کھڑا کر لیا ہوتا ہے آدمی کو نظر آتا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَا یہ محمد کے دل کا بنایا ہوا کوئی وہم نہیں تھا جو انہوں نے دیکھا بلکہ یہ واقعہ تھا یہ حقیقت تھی میں پھر ارز کر دوں جو میں نے پہلے بیان کیا کہ سارا زور یہاں رویت پر ہے اور رویت کی اہمیت کیا ہے کہ یہ دو لنکس ہیں ایک راویے اول ہے اس قرآن کا اور وہ حضرت جبرائیل ہیں اور راویے دوم ہیں محمد الرسول اللہ ایک رسول بلک ہے ایک رسول بشر ہے ان کی باہمی رویت جو ہے یہ ہے وہ اہم ترین مسئلہ کے جن کو ان دو مقامات کے اوپر بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْوَفُقِ الْمُبِينَ ہم پڑھ چکے سورہ تکویر میں انہوں نے دیکھا انہیں کھلے اور روشن افق پر تو یہاں فرمایا مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَارَا یہ دل نے کوئی جھوٹ موٹ کی بات نہیں گھڑ لی تھی جو محمد نے دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو کچھ محمد نے دیکھا یہ دل کا کوئی اپنا جھوٹ گھڑا ہوا نہیں تھا مَا قَذَبْ فُوَادُ مَارَا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَا مَا يَرَا اب دیکھئے زور تو لوگوں کیا تم جھگڑ رہے ہو ان سے اس چیز پر جو وہ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ بات جو ہے پھر وہی بات میں توجہ دلارہا ہوں سارا زور جو ہے وہ دیکھنے پر ہے کہ ثبوت رویت دیکھنا ثابت ہے اَفَتُمْ عَبُونَهُ عَلَا مَا يَرَا یہ ایسے ہی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ان کا دیکھا ہوا معاملہ ہے انہوں نے بچشم سر جو ہے دیکھا ہے مشاہتہ کیا ہے تو کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس چیز پر جو وہ دیکھ رہے ہیں وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً نُخْرَا اور انہوں نے تو دیکھا انہیں ایک مرتبہ اور بھی اترتے ہوئے حضرت جبرائیل کا ملکی شکل میں دوسری مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ثابت ہے وہ میراج کا جو آسمانی سفر جو ہے میراج جس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کے دو حصے ہیں ایک تو دنیا کے اندر جو بھی سفر آپ نے مسجد حرام سے اور مسجد اقصہ تک کیا ہے جس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں دوسرا حصہ وہ ہے کہ پھر وہاں سے وہاں پر انبیاء کرام سے ملاقات اور باجمعات نماز کا ادا کیا جانا حضور کی امامت میں سب کا نماز ادا کرنا پھر وہاں سے آپ کو ایک مراق پیش کیا گیا تھا اس پر آپ کی سواری جو ہے آسمان کی طرف یہ ہے دوسرا حصہ اصلاً میں میراج اس کو کہنا چاہیے میراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے والی بات کو اس میں وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ چھٹے آسمان پر ہر آسمان پر تفصیلی بڑی روایات اس کی موجود ہیں اکتیس صحابہ سے روایات ہیں تو میراج کا انکار تو تقریباً اس پر اجماع ہے کہ کفر ہے البتہ یہ کہ میراج حالت بیداری میں ہوا ہے یا حالت نوم میں ہوا ہے یہ خواب تھا یا واقعہ تھا بجسد ہی شریف تھا یا صرف یہ کہ ایک روحانی سہت تھی اس میں اختلافات کی گنجائش ہے اگرچہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ این عالم بیداری میں اور بجسد ہی شریف جسمانی میراج ہے جو حضورت کو ہوا سندانس تاہم یہ کہ اگر کوئشہ سے اس میں اختلاف کرے گے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اگر وہ نفس میراج کا انکار نہ کرے لیکن نفس میراج کا انکار کرتا تب تو تکفیر بھی کی جائے گی اس لیے کہ وہ اتنی متفق علیہ ہے اکتیس صحابہ سے مرمی ہے روایات اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس موقع پہ آتا ہے کہ ایک آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان تو چھٹے آسمان پر وہ صدرت المنتہا ہے صدرہ اصل میں کہتے ہیں کسی بیری کے درخت کو اب وہ کیا شئے ہے جس کی تعبیر کے لیے انسانی زبان میں بیری کا درخت ہے وہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے واللہ عالم یہ تو اگر اللہ نے ہمارے نصیب کیے اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قربتہ فرمایا تو سب چیزیں وہاں چل کر دیکھیں گے اس وقت ہمارے لیے یہ آیات متشابہات میں سے منتہا کا لگ اس لیے لیا گیا کہ یہ اس عالم مادی کی انتہا ہے اس سے اوپر جو ہے وہ اب کسی بھی مخلوق کا کوئی گزر نہیں وہ خاص یوں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حریم ذات ہیں وہ اس کی اپنا ایک عالم ہے وہاں پہ کسی کی بھی کوئی رسائی نہیں ہے نہ جبرائیل علیہ السلام کی رسائی ہے نہ کسی اور کی رسائی ہے بس یہی تک خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اشائری تو ہوتی ہیں اور جب ملاد کے محفلوں ہوں گی تو اس میں جو بھی اس میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے وہ دوسری ہے خود حضور کا بھی یہی تک یہی تک آپ پہنچیں اس سے آگے کا معاملہ نہیں صدرت المنتہا اور یہی پر آپ کو جو بھی رویت ہوئی جو بھی مشاہدات کرائے گئے جو بھی اللہ نے دکھایا وہ سب اسی جگہ پر ہوا ہے اور اسی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پھر اپنی اصل ملکی صورت میں ظاہر ہوئے اس وقت تک حضرت جبرائیل ساتھ رہے کس شکل میں تھے واللہ وعالم اور چونکہ یہاں میں میں دیکھئے دلیل دے رہا ہوں خود حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بجسد ہی شریف تھے تو یقیناً حضرت جبرائیل بھی کسی جسد کی شکل میں تھے اور وہ کوئی نہ کوئی انسانی صورتی ہوگی جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابیوں نے اختیار فرمائی ہے البتہ صدرت المنتحہ پر پھر حضور نے دیکھا ہے انہیں حضرت جبرائیل کو اپنی اصل ملکی شکل میں اچھا اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں دیکھا حالانکہ تماغہ حادیث تو بتا رہے ہیں کہ سارا سفر ساتھ کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی پورے سفر میں وہ اپنی اصل شکل میں نہیں تھے ورنہ قرآن یہ لفظ نہ کہتا وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا قرآن تو یہ کہتا ہے انہیں تو سارا سفر تیہ کیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ تو ان کی اتنی جو ہے طویل صحبت نہیں ہے وہ صحبت جو ہے اصل ملکی شکل میں نہیں ہے بلکہ صدرت المنتحہ پر حضرت جبرائیل پھر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا اس آخری انتہائی بیری کے پاس یہ کوئی شیئے کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز اور محبت ہے جس پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے جس کی کوئی شکل کی مشابہت ہوگی بیری کے درخت کے ساتھ اس پر وہاں تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں وہاں پھر مقالمہ ہوا ہے اللہ کے ساتھ یہ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں یہ وہی کا مقالمہ ہے کہ حضور نے اتحیات للہ والسلامات وطیبات فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرح سے جواب آیا السلام علیکہ یا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر جواب میں حضور نے فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحی یہ مقالمہ ہے پھر اسی جگہ پر بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات یہ امت کے لئے تحفے کے طور پر عطا فرمائی ہیں یہ زمانہ نزول جگہ نزول کی ان آیات کی وہ آسمان ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ان کے بارے میں فرمایا بھی گیا ہے کہ یہ خاص عرش الہی کے تلے کے خزانے میں سے دو چیزیں ہیں دو موتی ہیں پھر یہ کہ مقالمہ وہ بھی نماز کی فرضیت ہوئی ہے یہ ساری چیزیں وہاں ہوئی ہیں عِندَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا عِندَحَا جَنَّتُ الْمَعْوَا اسی کے قریب وہیں اس کے پاس جنتِ مَعْوَا ہے وہ مَعْوَا یا تو وہ جنت ہے کہ جو لوگوں کو ملنی ہے آخرت میں ایک رائے یہ کہ یہ وہ جنت ہے جس میں کہ اہلِ ایمان کی ارواح رکھی جاتی ہیں آخرت تک کے لئے باقی وہ اصل جو جنت ہے جس میں کہ لوگوں کو داخل ہونا ہے اس کے بارے میں پھر مختلف لوگوں کے خیالات ہیں لیکن یہ ساری باتیں بھی یہ بھی متشابہات کی ہیں ان میں سے کسی ایک رائے کو یعنی حتمی طور پر اختیار کرنا ضروری نہیں ہے اِذْ يَغْشَةَ صِدْرَةَ مَا يَغْشَةَ اب یہ جو دو آیات آ رہی ہیں یہ بہت ہی لطیف ہیں اِذْ يَغْشَةَ صِدْرَةَ مَا يَغْشَةَ جبکہ ڈھاپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھاپے ہوئے تھا اب یہ انداز اور غور کیجئے یہ درحقیقت جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی ڈھاپے ہوئے تھا اس کی زبان میں تعبیر ممکن نہیں الفاظ میں تعبیر ممکن نہیں تمہارے لئے اس کا کوئی فہم ممکن نہیں جو ڈھاپے ہوئے تھا یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خصوصی کہ جو وہاں مرکوز تھیں اس جگہ پر اس کو جو اب ویسے کہا گیا ہے کہ کوئی بڑے موتیوں جیسے اور چمکدار کوئی جگنووں کی طرح کے کوئی پروانے تھے کہ جو اس درخت کو ڈھاپے ہوئے تھے یہ ساری چیزیں بھی اصل میں کسی شے کی مشابہت جو ہماری زبان کے الفاظ میں کچھ اس کا ایک قریبی سا تاثر اور تصور بن سکے منہ یہ کہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَ جبکہ ڈھاپے ہوئے تھا اس میری کے درخت کو جو ڈھاپے ہوئے تھا اگلا جو ٹکڑا ہے بلکہ آیت ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا یہ بتماموں کمال میری سمجھ میں آئی ہے اللامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے لفظی ترجمہ تو صاف ہے نہ کج ہوئی نگاہ اور نہ حد سے بڑھی دو چیزوں کی نفیقی جا رہی ہے ایک تو یہ کہ یہ روشنی ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں اگر میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہ ہو کہ اس کو برداشت کر سکوں تو میں فورا نگاہ ہٹانوں گا یہ ہے چندھیا جانا نگاہ کا نگاہ کا پھر جانا کہ تاب نہ ہو برداشت نہ ہو اس روشنی کو کا تحمل نہ کر سکے تو نگاہ اگدم ادھر سے ادھر ہو جائے گی انسان اپنی دینائی کو بچائے گا کہ کہیں وہ اچکھی کے نہ لے جائے یہ روشنی تو ایک تو تحمل کا انداز لیا گیا یہاں پہ کہ حضور میں اتنا تحمل تھا کہ حضور نے دیکھا جو دیکھا اور اتمنان سے دیکھا جو دیکھا آپ کے نگاہ چندھیائی نہیں آپ کی نگاہ جو ہے وہ ہٹی نہیں بلکہ یہ کہ جو بھی اللہ نے دکھایا اس کو آپ نے پورے اتمنان اور سکون کے ساتھ پورے ٹھہراو کے ساتھ آپ نے دیکھا ما زاغ البصر و ما تغا اب یہ ایک دوسری شان ہے حد سے بڑھی بھی نہیں بے عدبی بھی نہیں شان عبدیت بھی قائم رہی وہ عبدیت جو ہے اس سے تجاوز بھی نہیں ہے جو دکھانا چاہا اللہ نے وہی دیکھا ہے اور ادھر ادھر جس کو آپ کہتے ہیں سٹیلنگ دی آئی ذرا ادھر ادھر دیکھ لینا کہیں کچھ اور دیکھنے کی کوشش یہ بھی نہیں جو اللہ نے دکھایا وہ دیکھا اس کو جم کر دیکھا اتمنان سے دیکھا پورے تحمل کے ساتھ دیکھا پورے وقار اور سکون کے ساتھ دیکھا لیکن یہ کہ اس سے زائد کی طرف کوئی بھی نگاہ جو ہے وہ اٹھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوا ماتغا وہ ایک بندے کی جو شان ہونی چاہیے اپنے رب کے حضور میں وہی شان تھی وہی عبدیت کی جو قیفیت جو ہونی چاہیے وہی تھی تو دونوں قیفیات سے خالی کہ نفی کی گئی کہ نہ تو ظرف کی کوئی کمی تھی معاذ اللہ کہ تحملی نہ کر سکتے جو اللہ نے دکھانا چاہا اس کا اور نہ یہ کہ کوئی بے عدبی تھی اقبال کے ایک شعر سے اصل میں یہ ساری کیفیت جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتی ہے ان کی ایک نظم ہے ذوق و شوق جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یعنی اردو کا کلام ہے ان کا اس میں شعریت کے اعتبار سے بھی جذبات کے اعتبار سے بھی کلائمکس ہے وہ ذوق و شوق قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما اور یہ چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں روان اس کے بارے میں ایک بڑا اشکال بھی ہے لوگوں کو کہ وہ کلام حمدیہ ہے یا ناتیہ ہے اکثر لوگ اسے ناتیہ کہتے ہیں لیکن بعض جگہ پر وہاں پر ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن میں پھر کچھ تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے لیکن بارال وہ تو ایک بحث علیدہ ہو جائے گی وہ مقام ذرا مختلف مقام ہے جس پر کہ وہ نظم ہے اس میں جو ایک شعر ہے این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے عدب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں اقبال نے یہاں سے لیے دونوں وہ کیفیات اس کے برعکس کہ حضور میں تو وہ تحمل تھا وہ تاب نظارہ موجود تھی جس کے برعکس کہتے ہیں میرے اندر حوصلہ نظر نہ تھا این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا میری کمہمتی تو یہ ہے اگرچہ اندر سے جو ہے جذبہ بغاوت کا بھی موجود ہے گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے عدب بے عدبی موجود اور ظرف نہیں اور تاب نظارہ نہیں یہاں اس کے بلکل برعکس ہے کہ نگاہ کچھ نہیں ہوئی دیکھا اور جم کر دیکھا اور ڈٹ کر دیکھا جو اللہ نے دکھایا لیکن حد عدب سے تجاوز بھی نہیں ہوا اس حد سے بڑھے بھی نہیں لقدرہ من آیات ربہ الكبرہ دیکھی انہوں نے اللہ کی عظیم آیات کبرہ اکبر کا مونس ہے سب سے بڑی آیات لیکن یہاں جو ہے نا مسئلہ یہ ہمارے ہاں مختلف فی صلف سے چلا رہا ہے وہ مختلف فی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اسرار ہے سواد والا اسرار کہ یہ رویت جو وہاں ہوئی حضور نے خود اللہ کو دیکھا رویت باری جبکہ اکثر صحابہ جن میں حضرت عائشہ تو بہت ہی جازم ہے اس پر اور بھی دوسرے صحابہ وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ حضور کو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عظیم تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے آیات ربہ الكبرہ قرآن مجید کے الفاظ بھی کہیں بھی یہ ثابت نہیں کرتے کہ دیدار باری تعالیٰ ہوا ہے اور ویسے بھی اصل میں میں اس سے بھی دلیل نکالتا ہوں یا تو یہ مانیے کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایات میں بھی کچھ استراب ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ دل سے دیکھا کبھی کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا اس طرح کا ان کی روایات میں مختلف آراج و منقول ہوئی ہیں ان سے اس میں استراب ہے واللہ عالم کہ ان کی طرف نسبت جو ہے کسی چیز کی صحیح نہ ہو لیکن یہ کہ بارحال اس استراب موجود ہے روایات میں لیکن میں دلیل یہ لاتا ہوں کہ اگر دل سے دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری اس پورے سفر کو بھی آپ روحانی سفر پرات دیجئے دل سے تو حضور کا مشاہدہ جو ہے باری تعالیٰ کا دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا تھا حضور وہاں تو جسد انصری تشریف لے گئے اس جسد کے ساتھ جسمانی جسد کے ساتھ اور وہاں جو کچھ دیکھا ان آنکھوں سے دیکھا ہے ورنہ اس پوری بحث کا جو ہے جو کریکس آف دی میٹر میں پوری بحث کا جو مرکزی خیال ہے وہی گویا کہ عمود اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اس لئے میں نے شروع میں معین کیا تھا کہ ان آیات میں اصل مضمون کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے رویت اور یہ رویت جو ہے جہاں تک حضور کا تعلق ہے حضرت جبریل کا ان کو اصل ملکی حالت میں حضور نے دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ان آنکھوں سے دیکھا جانا ممکن نہیں ہے نس قطعی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا تھا کہ لن ترانی اب ہمارے ہاں پھر یہی معاملہ ہو جاتا ہے وہ عقیدت کا جوش اور محبت میں غلوف اور حضور کے مقام کو آگے پہنچانے کی بات کہ موسیٰ ذہوش رفت بیگ جلوہِ صفات حالانکہ وہاں بھی جلوہِ صفات نہیں تھا جلوہِ ذات تھا جلوہِ صفات تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کی صفات نہیں کا بہت نیچے کر کے دوسرے کو بہت زیادہ اوچھا اٹھانے کا جو ایک مبالغے کا انداز ہوتا ہے کہ موسیٰ ذہوش رفت بیگ جلوہِ صفات تو عینِ ذات مینگری درمت تبسمی کہ اے نبی آپ تو حضور اللہ کی ذات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں تبسم کے ساتھ لیکن یہ کہ یہ چیز کہیں ثابت نہیں ہے نص ہے وہ کہ بندہ انسان اس ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اللہ کو دل کی آنکھ سے اللہ تعالی جو چاہے جس کو دکھائے اس کا معاملہ جو ہے یہاں زیر بحث نہیں آئے گا یہاں بحث ساری جو ہے وہ آنکھ اس چشمِ سر سے دیکھنے کی بحث ہے اور یہی بات صحیح ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں الفاظ تھے کہ وہاں بھی اللہ لے گیا کس لیے لے گیا لِنُرِيَهُ مِن آیاتِنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَرِ لَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِن آیاتِنَا بہت بھی آیات خداوندی کا مشاہدہ جو ہے وہ مطلوب تھا البتہ یہ جو آیات ہیں ان کے ساتھ اب صفت ایڈ ہو گئی ہے لَقَدْرَا مِن آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا عظیم ترین آیات کا پروردگار کی وہاں مشاہدہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آخری بات ہے چند منٹ لگیں گے لیکن یہ کہ اس کے بغیر یہ درس نامکمل لے جائے گا اور میں آئندہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا ایک مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اس میں جو اشکال ہے تفسیری اشکال تو یہ ہے کہ یہ پوس پورے مضمون کا کیا ربط ہے قسم کے ساتھ یہ ستارے کی قسم و نجمِ ازا ہوا اور خاص طور پر صرف ستارے نہیں بلکہ ستارے جبکہ وہ گرے ہیں یا جبکہ وہ ڈوبے اب یہ ایسے ہی تو نہیں بے مقصد نہیں کوئی نہ کوئی ربط و تعلق ہے پھر وہاں جو قسم کھائی جب ہم نے اس کا تقابل کیا کہ فَلَا أُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ ذَعَصَصَ وَالصُبْحِ ذَعَتَ نَفَس تو کیا ربط ہے اس میں اس میں بعض حضرات نے جو ذرا زیادہ ریشنلسٹ انداز رکھنے والے ہیں انہوں نے تو کوشش یہ کی ہے کہ اس کا ایک ربط و تعلق منطقی قائم کریں اور وہ یہ ہے کہ چونکہ نفی کی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانت کی اور کہانت کا معاملہ دو چیزوں پر چلتا ہے دنیا میں ہمیشہ ایک تو یہ کہ ستاروں کا علم علم نجوم وہ نجوم شناسی اور ستاروں کی تاثیر اور کچھ ستارے جو ہے وہ ساد ہیں کچھ نحس ہیں کچھ منحوس ہیں کچھ کے اندر جو ہے وہ سعادت ہے اور بھلائی ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے ایک تو یہ دھندا اور ایک جنات کے ساتھ معاملہ کہ شیاطی نے جن کے ساتھ رابطہ اور ان سے کچھ سیکھنا سکھانا اور ان کے حوالے سے کوئی خبریں اور پشنگوئیاں کر دینا تو در حقیقت یہ ان کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ ستاروں کا نظام جو ہے یہ بڑا محکم نظام ہے اور پھر یہ کہ اس میں سے معبودیت کی نفی کہ ستاروں کو پوجہ بھی جاتا تھا ازا ہوا سے ادھر اشارہ کیا گیا کہ ستارہ یہ تو خود جب دوب جاتا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ انی لا احب العافلین دوبنے والوں سے تو مجھے کوئی محبت نہیں میں اس سے محبت نہیں کر سکتا انہیں اپنا معبود کیسے مان لو تو یہ ربط کچھ قائم کیا گیا ہے والنجم ازا ہوا میں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق منطقی طور پر جوڑ کر کہ اس وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری رائے جو خاص طور پر مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے میرے دل کو وہ زیادہ لگی ہے اور وہ یہ ہے کہ ستارے بھی دنیا میں ہدایت کا اور راستہ دکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں قافلے چلتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان ستاروں سے وہ مدد لیتے تھے اور قافلے جو ہیں اپنی منزل تک پہنچتے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہدایت وہ روشنی بہت مدد ہوتی ہے اس میں بھٹکنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اس میں بات پوری طریقے سے واضح طور پر سامنے نہیں آتی اور پھر موقت آتا ہے کہ ستارے ڈوبتے ہیں اور پھر دلیل سبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی افق سے آفتاب ابرا گیا دورِ گرانسابی تو در حقیقت ستاروں کی یہ کیفیات بیان کی گئی ہے کہ اب وہ رات ختم ہو رہی ہے جس میں کچھ ہدایت تھی تو صحیح فطرتِ انسانی کے اندر بھی ہدایت تھی انبیاء بھی آ رہے تھے ان کی لائے ہوئی ہدایت بہت جلد گم بھی ہو جاتی تھی اس کی حفاظت کا بھی کوئی اعتمام نہیں تھا اب وہ دور جو ہے ستاروں کا وہ ختم ہو رہا ہے وَدْنَجْمِ اِذَا حَوَا فَلَا اُخْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَيْلِ اِذَا عَسَّاسِ وہ اب دور ختم ہوا اب شم سے ہدایت تلو ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر شہ ویسی ہی نظر آئے گی جیسے کہ فلم آتے ہیں جیسے کہ صبح کی روشنی میں جب وہ پھر اب وہ کوئی اشتباہ نہیں ہوتا رات کے اندھیرے میں تو آپ کو کہی کوئی چٹان ہو تو وہ شاید کوئی نظر آئے کہ کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہو تو اس سے آپ خوف کھا جائیں گے کوئی درست جو ہے شاید نظر آئے کوئی ظاہری طور پر کوئی اشکال یا اشتباہ بلکہ یہ کہ یہ سورج کی درحقیقت شم سے ہدایت جو ہے محمد الرسول اللہ کا اس کے تلو کی یہ تمہید ہے اس اعتبار سے یہ جو دلیل سبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی افق سے آفتاب امرا گیا دور گرانخہ بھی اور اقمال کا ایک اور شیر بھی اسی مضمون کا کوئی قریب وہ پہنچتا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا یہاں سے بات چل رہی ہے اور میرے نظر ایک اس سے بھی زیادہ جو قریبی تعلق اس مضمون کا جوڑتا ہے اب وہ تاریکی جو ہے اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھئے کہ فترت وحی رہی ہے چھے سو برس تک یہ ایک بڑی طویل رات تھی جو دنیا پر آئی ہے اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور کے مابین کوئی نبی نہیں دنیا میں یہ فترت اولہ ہے ختم نبوت سے پہلے یہ ایک مقفہ آیا ہے چھے سو برس کا معمولی مقفہ نہیں ہے ورنہ اس سے پہلے تار ٹوٹا ہی نہیں ہے حضرت ابراہیم سے حضرت یحیاء اور حضرت عیسیٰ تک چلے آئیے کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود ہے وہی کا تار جڑا ہوا ہے تار برقی جو ہے چلتا جا رہا ہے وہ مسلسل پیغام آ رہا ہے لیکن یہ کہ چھے سو برس کی شب جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو دلیلِ سبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی وفق سے آفتہ مبرا گیا دونِ گران خوابی اور یہ کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اب وہ سہر جو ہے وہ تلو ہو گئی ہے وَاللَيْلِ عَاسْحَس شمسِ نبوتِ محمدِ تلو ہوا اور رات کی تاریخی آگے آگے بھاگ رہی ہے اور صبح کا اجالہ پھیل رہا ہے وَاللَيْلِ اِذَا عَدْبَرَ وَالصُبْحِ اِذَا عَسْفَرَ یہ وہ جو سورہ مدسر میں آیا ہے تو یہ ربط میرے نزدیک زیادہ قریب ہے اس کے باقی یہ کہ اس چیز کی بھی میں نفی نہیں کرتا البتہ یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں میں کوئی حتمی اور قطعی اور آخری بات کہنا ممکن نہیں ہوتا یہ اس میں بہت کچھ ذوق کو اور وجدان کو بھی دخل ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس پر انسان غور کرتا رہے اور سوچتا رہے ہو سکتا ہے کہ کسی بات پر بلکل اس کا اپنا دل ٹھک جائے چاہے وہ کسی اور کے لیے اس کو حتمی طور پر ثابت نہ کر سکے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اگرچہ چند منٹ زائد ہو گئے لیکن یہ کہ یہ ایک مشکل مقام تھا اور میں نہیں کہہ سکتا قطعا اس کا دعویٰ کہ اس کی مشکلات کو میں حل کر سکا ہوں لیکن بہرحال اب چونکہ اس جگہ سے اب گزرنا ہی تھا تو جو کچھ بھی اس وقت تک کا میرا متعلق کا حاصل تھا وہ میں نے آپ کی مشکلات کر دیا ہے یہ میں پہلے ارس کر چکا ہوں کہ یہ درس جاری رہے گا پابندی کے ساتھ جب میں یہاں نہیں ہوں گا تو ڈاکٹر عارف درس دیں گے یہاں جب میں ہوں گا تو پھر یہ سلسلے بعد درس چلے گا صورت النجم کی پہلی 18 آیا آیات کا متعلق مکمل کر لیا تھا بلکہ ان کے ساتھ ہی سورہ تکویر کی آخری 15 آیات کا بھی ایک تقابلی متعلق ہوں نے کر لیا تھا آج ہمیں صورت النجم میں آگے بڑھنا ہے لیکن صورت النجم کے ان ابتدائی 18 آیات میں جو مضامین آئے ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا بھی ایک اجمالی اعادہ میں آج کروں گا اس لیے میں تلاوت کر رہا ہوں ابتدائی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُومِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبِّهِ مَا أَوْحَا ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ الْآتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِسَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى تِلْكَ اِذَاً قِسْمَةٌ ضِيْظَى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْلِ الْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْضِ أَنْ يَأْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْسَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ رَمَّا تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ عَسَاهُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَكَ بَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الْلَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ حُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُذَكُّوا أَنفُسَكُمْ حُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَسِيمِ رَبِّ شَحْلِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْثُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْثُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین طورت النجم کی ابتدائی اٹھارہ آیات جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان کے زمن میں ظاہر ہے کہ اس وقت ہم لفظ بلفظ اعادہ نہیں کریں گے ورنہ تو پھر آگے بڑھنا بلکل ممکن نہیں ہوگا بعض اہم نکات ہیں جن کی میں دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ آیات مشکلات القرآن میں سے ہیں یعنی قرآن حکیم کے وہ مقامات جو مشکل ترین ہیں جن کے حتمی اور یقینی مفہوم کے تعین میں سلف میں بھی اختلاف رہا ہے ان میں سے یہ آیات بھی ہیں ان میں ایک سب سے بڑا اختلاف جو منصوب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسری جانب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں ان کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں ہے اور ادھر حبر الامہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو منقول ہیں کہ اللہم علم التعویل فقہ ہو فی الدین اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ اتا فرما اور اسے تعویل قرآن کا علم اتا فرما تو ان کے معابین چونکہ اختلاف ہے لہذا اس پر مفسرین نے پورا اعتناہ کیا ہے اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے پھر یہ کہ جن محتاط حضرات جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آراء کے معابین تطویق بھی ہو اور ان میں سے کسی ایک کی رائے کو بھی بالکل یا ردہ کر دیا جائے مجھے اس میں جو شکل نظر آئی ہے جو سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس پر مصر ہیں کہ میراج میں حضور کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوا ہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اب اس پر ام المومنین سختی کے ساتھ اس رائے پر قائم ہیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے اور بعض اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں کہ جو دونوں طرف پیش ہوتے ہیں یہ بھی ہے کہ نور الاننارہ کہ یہ کیا ہے تو اللہ تو نور ہے اسے کہاں سے میں دیکھ سکتا تھا ایک یہ بھی آیا ہے کہ رائے تو نوراں میں نے ایک نور دیکھا تو اب یہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منکور الفاظ ہے وہ بھی دونوں طرف جا رہے ہیں میرے نزدیک اس میں جو آسان ترین بات ہے اور جس پر کہ پورا دل ٹھکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث کا ان آیات سے سرے سے تعلق نہیں قرآن مجید نے اس بحث کو ختم کیا ہے لقدرآ من آیات ربہ الكبرہ حضور نے میراج کی شب یا اس وقت اس واقعے کے موقع پر جس کا ذکر ہو رہا ہے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا یہ بات تو ہو گئی قطعی اور یقینی کہ جس میں شک و شبیہ کی گنجائش نہیں اسی کے لئے میں نے حوالہ دیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں بھی اسی کے لگ بگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سبحان اللہ اسی اسرائی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاخصر لذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اخصہ تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی بعض آیات معلوم یہ ہوا کہ یہ سفر میراج کے یہ دونوں حصے جو ہیں ایک زمینی کہ جو مسجد حرام سے مسجد اخصہ تک ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے اور ایک اس کا وہ آسمانی حصہ کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے تو ان دونوں ہی میں یہ لفظ مشترک ہے لنوریہو من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی بعض آیات وہاں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ آیات کونسی تھی اور اغلباً یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے فہم سے باہر ہیں اسی لئے اللہ تعالی نے تکلیف مالا یتاق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم خامخواہ اس کے بارے میں جبکہ اس کا کوئی تعلق عملی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہے آیات متشابہات قرآن میں جو آئی ہیں وہ ان چیزوں سے متعلق ہیں جن کا کچھ نہ کچھ علم ہمارے لیے لازم ہے ہمارے عمل کی درستی کے لیے مثلا جنت کی نعمتیں ہیں دوزخ کے عذاب کی صورتیں ہیں یہ اگر ہمارے علم میں نہ ہو تو وہ جو ایمان بالآخرہ کا ایک اثر پڑتا ہے انسان کے عمل پر کردار پر وہ اثر جو ہے وہ مترتب نہیں ہوگا لہٰذا ان چیزوں کا احوال قیامت ہے جنت اور دوزخ کی تفاصیل ہیں وہ بھی اگرچہ آیات متشابہات میں سے ہیں جن کی اصل حقیقت اور کنہ کو ہم اس زندگی میں نہیں جان سکتے لیکن ان کا علم اجمالا لازم تھا ہمارے عمل کے لیے جبکہ یہ کہ حضور نے کیا مشاہدہ فرمایا وہاں مسجد اقصہ میں اور کیا مشاہدہ فرمایا صدرت المنتحہ پر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاملہ ہے حضور کا اور رب کا اس میں ہمارے لیے کوئی عملی چیز لازم نہیں تھی کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لہذا کہیں تفصیل نہیں آئی البتہ نفذ آیات مشترک ہوا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اور یہ ترتیب اور نسبت صحیح طور پر قائم ہو گئی کہ وہ زمینی آیات تھیں یہ آسمانی آیات ہیں اور آیات میں صدرت المنتحہ کی ہیں لہذا ان کے ساتھ مجرد آیات نہیں وَلَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا کُبْرَا جو ہے وہ اکبر کا مونس ہے اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے کہ حضور نے وہاں اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشتہتہ کیا اب یہاں تک تو بات قرآن مجید کے اس ان الفاظ سے قطعی حتمی یقینی ہے رہ گیا یہ کہ آیاتِ ربانی سے آگے بڑھ کر خود ذاتِ ربانی کا بھی کوئی مشاہدہ کوئی لیدار ہوا یا نہیں تو میرے نزدیک وہ یہاں تو مذکور نہیں ہے لیکن کسی شئے کا عدمِ ذکر اس کے عدمِ وجود کو مشتلزم نہیں ہے اگر کسی چیز کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز واقع نہیں ہوئی ایک ہی واقع کی ایک تفصیل آپ بیان کرتے ہیں اس تفصیل میں سے بعض چیزیں آپ بیان کرتے ہیں بعض نہیں بیان کرتے ہیں لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ بات بیان نہیں کی گئی لہٰذا یہ واقع جو ہے ہوا نہیں اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو ہم اس سے علیہ دا رکھ کر اس کے میرٹ کے اوپر اس پر غور کر سکتے ہیں کوئی رائے بھی ہم قائم کریں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی جبکہ اس رائے کے حق میں اکابر صحابہ میں سے رائے موجود ہیں ایک طرف امو المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو جس شخص کو ان کی رائے زیادہ اپیل کرتی ہو وہ اس رائے کا حامل ہو جائے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا دوسری طرف حبر اللہ علمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جسے ان کی بات اپیل کرے وہ اس کا قائل ہو جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن میرے نزدیک جو ان کے بابین اصل شئے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں ہے ان کے ساتھ اصل میں خامخواہ کا ان کے ساتھ کھینچتان کر کے اس کا ربط و تعلق قائم کرنا یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض ہمارے مزرگ جو جن پر متصوفانہ مزاج کا غلبہ ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اس رویت باری تعالی کی طرف اگر جہاں نے تباہ رکھتے ہیں یہ اپنے اپنے ذوق کا ایک معاملہ ہے لیکن وہ جب ان آیات کے ساتھ کچھ کوشش کرتے ہیں ملانے کی تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں تکلف ہے اس کی بجائے حل سیدھا سا موجود ہے کہ اس کو علیدہ ایک مسئلہ سمجھے ان آیات کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ لازم نہیں دوسری بات یہ کہ بعض حضرات نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کوشش کی ہے کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں ان کو بھی ذات باری تعالی پر چسپا کیا جائے یہ میرے نزدیک زیادتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ یہ تصور کرنا کہ وہ کہیں لٹک بھی آتا ہے اور کہیں قریب آتا ہے ویسے قرب جو ہے وہ اللہ کا قرب اس کو تو ہم مانیں گے لیکن یہ الفاظ زُو مِرَّ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْوَفُقِ الْعَعْلَى سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا تَدَلَّا جو ہے کسی شیئر کو لٹک جانے کو کہتے ہیں تو یہ الفاظ ویسے بھی ذات باری تعالی کے ساتھ میری ناچیز رائے میں مناسبت نہیں رکھتے اور دوسری بات چونکہ سورہ تکویر میں یہی مضمون آ رہا ہے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہے جس میں کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا جب زی قوہ کے الفاظ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لئے آئے ہیں تو وہی لفظ یہاں ہے شدید القوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اصل میں واسطہ ہے حضور کی تعلیم میں معلم حقیقی اللہ ہے لیکن جیسے کہ قرآن مجید کے 31 میں پارے ایک صورت میں آئے گا اسی طریقے سے قسم کھائی گئی ہے قلم کی نون والقلم وما یسترون تو قلم واسطہ بنتا ہے معلم اور متعلم کے مابین ورنہ قلم خود معلم نہیں ہے اسی طریقے سے جبرائیل واسطہ بنے ہیں اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مابین تعلیم کا جو تعلیم بھی اللہ نے دینی چاہیی لیکن یہ کہ ان کو حضور کا معلم قرار دینا یہ اس کا لازمی نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر ہم آیات کا متعلیہ کریں اور مقابلہ کریں تقابلی متعلیہ کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں جگہ پر حضور کی رویت حضرت جبرائیل کی حضور کا دیکھنا حضرت جبرائیل کو یہ ہے کہ جو اصلن زیر بحث آیا ہے تیسری بات جو میں وضاحت سے اس کا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اہمیت جو ہے یہ اس مضمون کی اتنی اہمیت کی یہاں بھی آ رہا ہے سورہ تکویر میں بھی آ رہا ہے تو ایک تو اصول میں نے پچھلی مرتبہ یاد دلایا تھا اور میں نے دروس میں جنہ درات نے بھی کیسٹ سنے ہیں بارہا میں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو مرتبہ ضرور آتے کم سے کم اس سے دائد مرتبہ بھی آئیں گے یہ تین جگہ آئے ہیں الفاظ اور حضور کے لئے چار جو شانے ہیں آپ کے طریقے کار کو بیان کرنے والی من حاج انقلاب کے لئے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں آیات کی یطلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب چار جگہ یہ الفاظ آئیں تو اہم مضامین بتقرار آئے ہیں قرآن مجید میں اور کم سے کم دو مرتبہ ضرور ملیں گے اور ایک اور اضافی بات یہ کہ اکثر و بیشتر جب تقرار ہوتی ہے تو ترتیب اکسی ہو جاتی ہے جو بات ایک جگہ پر ابتدا میں آئی ہے دوسری جگہ وہ انتہا پر آئے گی جو وہاں ابتدا پر آئی ہے وہ یہاں انتہا پر آئے گی اس طریقے سے ایک اکسی ترتیب ہوگی اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں کے اندر آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جن سے ایک دوسری کے خلاف پر ہو جائیں گے مطلب یہ کہ اگر کسی جگہ پر کسی معاملے میں ایک سے زائد رائیں قائم کرنے کا امکان نظر آ رہا ہو اور مضمون اہم ہو تو دوسری جگہ اس کو اس طریقے سے واضح کر دیا جائے گا کہ وہ مضمون بالکل معین ہو جائے اب اس کی مثالیں مثال کے طور پر امت مسلمہ کے لئے شہادت علی الناس کی ذمہ داری قرآن مجید میں دو جگہ آیا سورہ حج کے آخر میں آیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ سورہ بقرہ میں آیا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ مَتَوَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا سورہ حج میں پہلے حضور کا ذکر ہے اور بعد میں امت کا اور سورہ بقرہ میں پہلے امت کا ذکر ہے اور بعد میں حضور کا ذکر ہے تو ترتیب جو ہے اکسی ہو گئی ہے اسی طریقے کا مقام یہ ہے کہ یہاں ابتدا ہوئی ہے صاحبو کم سے مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا جب ہم سورہ تکویر میں دیکھتے ہیں تو وہ آخیر میں آتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ یہ صاحبو کم یہ نوٹ کیجئے یہ لفظ حضور کے لئے قرآن مجید میں رفعی حالت میں صرف دو مقامات پر آیا ایک یہ اور ایک سورہ تکویر یہی دو مقامات ہیں رفعی حالت میں حالت جرری میں ایک جگہ سورہ سبا میں اور آیا ہے مَا بِصَاحِبُكُمْ مِنْ جِنَّ تم لوگ غور کرو ذرا تمہارے ان ساتھی تمہارے ان ساتھی پر کوئی جنون کا کوئی اثر نہیں ہے کوئی جن یا آسیب کا سایہ نہیں ہے وہاں پر وہ حالت جرری میں ہے لیکن صاحبوکم حالت رفعی میں صرف دو جگہ پر آیا ہے ایک سورة النجم میں اور ایک مقامات اور سورة النجم میں بات شروع کی حضور سے مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا پھر حضرت جبریل کا ذکر ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ زُمِرَّةٍ فَسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْوَفُقِ الْعَالَىٰ جبکہ وہاں پہلے بات جو ہے وہ حضرت جبریل کی کی گئی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرْهِينَ زِي قُوَّةٍ اِنْدَذِ الْعَرْشِ مَقِينَ مُطَاعِنْ سَمَّامِينَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ یہ حضور کا ذکر جو ہے بات میں آ رہا ہے تو اس میں اب بات سمجھنے کی کیا ہے کہ ان دونوں کی اس رویت کا حضور کا حضرت جبریل کو دیکھنا اس کی اہمیت کیا ہے اس لئے برطبہ میں ارز کر چکا ہوں اس وقت اجمالاً ارز کروں گا کہ یہ اصل میں قرآن کی روایت کی اولین کڑیاں ہیں یہ قرآن کلامِ الٰہی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں حدیثِ الٰہی ہے قرآنِ مجید نے خود اپنے لئے لفظِ حدیث استعمال کیا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اور کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے اسی طریقے سے اللہ نے بہترین بات اتاری ہے تو یہاں پہ حدیث کا لفظ قرآن کے لئے آیا ہم حدیث کا لفظ جو ہے عام طور پر بولتے ہیں حضور کی کلام کے لئے یا خبر کے لئے یا تقرید کے لئے وہ حدیث ہیں وہ حدیثِ نبوی ہے حدیثُ النبی یہ حدیثُ اللہ ہے حدیثِ نبوی کے اندر بھی جب تحقیق کرتے ہیں محققین اس کی سنت پر تو جہاں اور باتیں دیکھی جاتی ہیں کس نے کس سے سنا پھر اس نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا اس میں یہ کہ ہر ایک راوی قابل اعتماد ہے سقا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی ریپورٹ تو نہیں ہے کہ جس پر اس کی صداقت پر یا اس کی سقاحت پر کوئی شک کیا گیا ہو پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آیا وہ ملے بھی ہیں ان کی رویت ثابت ہے ملاقات ثابت ہے یا نہیں اس لئے کہ دو افراد اپنی جگہ پر دونوں کے دونوں سقا ہوں لیکن روایت کے لئے تو ضرورت ہے کہ ان کی ملاقات ہو ورنہ اگر ملاقات نہیں ہے تو پھر وہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے پہنچی ہو میں نے ایک بات کہی انہوں نے سنی انہوں نے آپ کو پہنچائی اور آپ نے وہ میرا نام لے کر کہہ دی کہ انہوں نے یہ کہا ہے درمیانی جو کڑی ہے اس کا ذکر نہیں کیا اب اگر وہ ملاقات اس روایت میں ان کی اور میری ثابت نہیں ہو رہی ہے تو اب اس روایت کے اندر ایک زوف ہو جائے گا ایک زوف کا پہلو جو ہے وہ محدثین کے نزدیک ہو گیا تو یہ رویت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے روایت کے اعتبار سے اب ظاہر بات ہے کہ جیسے حضور کے کسی فرمان کا پہلا راوی کون ہوگا کوئی صحابی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ دوسرے راوی کوئی تابع ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی نے صحابی سے سنا ہو ایک محفل ہے جس میں کہ حضور نے کچھ بیان فرمایا بعض صحابہ اس میں موجود ہیں بعض نہیں ہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں موجود نہیں ہیں ان تک وہ بات کسی صحابی کے ذریعے سے پہنچے گی لیکن یہ کہ اگر یہ ہے کہ صحابی سے آگے چلی گئی ہے بات تابعی کو تو دوسرا لنک جو ہے وہ تابعی ہو گئے اللہ کے اس کلام کی پہلی کڑی جو ہے روایت کی وہ حضرت جبرائیل ہیں حضرت جبرائیل نے لیا ہے اللہ سے دوسری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل نے پہنچایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تیسری کڑی آئیں گے اس میں صحابہ اکرام اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی بھی روایت ہے قرآن ہم تک جو پہنچا ہے تو اصل میں اس کی کتابت جو ہے وہ نہیں ہے اصل سند اصل سند جو ہے روایت ہے لسانی قرآن کے ذریعے سے صحابہ اکرام کے ذریعے سے اسی لئے یہ قرآتیں ہو گئیں سبعہ قرآت اور عشرہ قرآت کہ بعض قرآت جو ہیں ان کے زبان سے منتقل ہونے میں جو ہے جو شکلیں ہوئی ہیں ان کو مستند مانا گیا ہے تو یہ قرآت جو ہے اصل میں راوی سے راوی تک یہ ہوتی ہوئی آج تک چلی آ رہی ہے قرآت جیسے حدیث میں سند ہوتی ہے ایسے ہی جو ماہرین فن ہے قرآ ان کی سند ہوتی ہے کہ کسی مستند قاری سے انہوں نے اس کو پڑھا ہو پھر انہوں نے کس کاری سے پڑھا ہے انہوں نے کس سے پڑھا ہے اور پھر جو بھی اس دور میں ابتدائی قرآت ہے ان تک بسند پہنچتی ہیں تو یہ اس طریقے سے لنکس جو ہیں چلتے آتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اولین جو لنک ہے وہ ہیں حضرت جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے مابین رویت کا معاملہ اس کی اہمیت ہے ورنہ اس احتمام کے ساتھ قرآن مجید میں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی یہ اس رویت کا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے صرف شنید نہیں ہے دید ہے انہوں نے فرشتے کو اصل حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ حضور کا جبریل کو دیکھنا ہے علیہ السلام وہ ہے جبکہ افق مبین پر وہ تھے اور یہ ابتدائی دور ہے آغاز وحی کے بعد میں تفصیل سے وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور غارہ حرا سے نیچے تشریف لا رہے تھے اتر رہے تھے جبل نور سے آواز آئی یا محمد حضور نے نگاہ اٹھائی دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو کچھ خوف سا بربنائے طبع بشری ایک خوف کسی کیفیت تاری ہوئی پھر ذرا آگے بڑھے شاید ہو سکتا ہی خیال ہوا کہ میرا وہم ہے کیا ہے پھر آگے بڑھے پھر آواز آئی پھر دیکھا پھر کوئی نظر نہیں آیا پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو اچانک نگاہ جو اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ کہ جو غار حرام پہلے آیا تھا اسے دیکھا کہ وہ افق پر اس طرح ہے اور اس کی راس جو سمت راس ہے اس میں اس طریقے سے ہے کہ پورا افق بھر گیا ہے اور اس کے کتنے ہی بازو کتنے ہی پر ہیں سات سو تک کی تعداد آتی ہے بے شمار ان کے پر اور اس سے آپ پر دہشت تاریم حضرت جبریل نے اس وقت یہ فرمایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اس وقت کی بات تو صرف اتنی ہے پھر جب آپ گھر آ گئے ہیں دہشت زدہ ہو کر اور آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خضیعت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہے کہ دسرونی دسرونی مجھے کوئی کمبل اڑھا دو مجھے کوئی کبرہ اڑھا دو پھر وہ آیات نازل ہوئی ہے یا ایوہ المدسر قم فانذر وربک فکبر یہ ہے ایک رویت جو ابتدائی دور میں ہوئی ہے اس میں ایک اشکال زہدوں میں پیدا ہونا چاہیے ہوا ہوگا بعض ذرات کے کہ حضور نے اگر پہچانا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غارِ حراء میں آیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ رویت سانی ہے حضور نے پہچانا ہے کہ کہیں دیکھی بھالی شکل ہے تب ہی تو آدمی پہچانتا ہے لیکن اس میں درحقیقت میری رائے جو ہے ان حضرات کے ساتھ معافتت رکھتی ہے کہ پہلی وہی جو ہوئی تھی غارِ حراء میں وہ پوری بیداری کے عالم میں نہیں ہوئی وہ بین النوم والیقضہ ہوئی ہے کچھ نیند اور کچھ بیداری کے مابین یہ جو معاملہ ہے کہ حضرت جبریل آئے اور پھر کہا کہ پڑھو اب اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضور نے جو جواب بھی امانہ بے قاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو یہ کسی ایسی چیز کے اوپر تو اس لفظ کا اطلاق درست ہوگا جو لکھی ہوئی موجود ہو ورنہ زبان سے کہلوانا وہ تو حضور کی اپنی زبان عربی ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں قل وہ عربی ہے تو اس کے لئے یہ کہنا کہ مانہ بے قاری اس میں کوئی ربط قائم نہیں ہوتا کوئی منطقی طور پر وہ بات جڑتی نہیں ہے تو نوایات یہ ہیں موجود کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی وہ لوح تھی اس کے اوپر وہ پانچ آیات اقرع بسم ربک اللذی خلق یہ تحریر تھی اب اگر وہ سونے کی تختی یہ بلکل کوئی مادی شئے ہوتی حالت بیداری کا معاملہ ہوتا تو وہ تختی محفوظ ہونی چاہیئے تھی بالم ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت جو پہلا تجربہ ہے وحی کا وہ بین النوم والیقضہ ہوا ہے یا نہ تو آپ سوئے ہوئے تھے کہ بلکل خواب کی کیفیت ہو ویسے یہ کہ خواب بھی نبی کا وحی ہے یعنی یہ بھی ہم اس کو اس اعتبار سے میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں کہ خواب اگر ہے تو پھر وحی نہیں ہے وہ تو حضور کا تو ہر خواب بھی وحی کے درجے میں ہے لیکن یہ معین الفاظ کے ساتھ جو وحی آئی ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وحی کے بارے میں یہ رائے جو ہے قرینِ اقل ہے کہ وہ بین النوم والیقضہ تھی لیکن حضرت جبریل کی اس اصلی شکل کو حضور نے اس کیفیت میں دیکھا لیکن چونکہ وہ بین النوم والیقضہ ہے وہ خاص پوری حالتِ بیداری کی رویت نہیں ہے لہذا وہ شمار میں نہیں آئے گی یہ جو دیکھا ہے آپ نے جبکہ آپ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یہ تو بالکل جسمانی کیفیت ہے اور ان چشمِ سر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہے اور پھر دوسری مرتبہ کا مشاہدہ وہ ہے کہ جس کا ذکر صورت النجم میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شبِ میراج میں حضرت جبریل ساتھ تھے اور یہ ذہن میں رکھی ہے کہ حضرت جبریل اور بے شبار مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں لیکن وہ کسی انسانی صورت میں آتے تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں نہایت وجیح اور خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل میں اکثر و بیشتر حضرت جبریل انسانی شکل میں آیا کرتے تھے حضور کی خدمت میں وہ جو خاص ان کی اصل ملکی شکل ہے اس میں دو ہی مرتبہ حضور نے حضرت جبریل کو دیکھا وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوَى یہ ہے وہ میراج میں اس سفر کی وہ جو آخری منزل صدت المنتحہ کے قریب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبریل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے باقی اس میں چند ایک لطیف باتیں جو اور ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں شبِ میراج کے مشاہدے کے لیے نگاہ کج ہوئی اور نہ حد سے بڑھی تغیانی کہتے ہیں حد سے کسی شے کا بڑھ جانا دریا جب اپنی حد میں بہ رہا ہے تو دریا لیکن یہ کہ وہ اس سے نکل آیا تو تغیانی پر ہے دریا تغیانی پر ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے کج ہونا کیا ہے کہ اگر روشنی ہو بہت تیز تو نگاہ اگر تحمل نہ کر سکے تو ایک دم وہ ایک رخ پر مرتی ہے نگاہ کہ وہ تحمل نہیں کر پا رہی ہے یہ اتنی تیز روشنی ہے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں برائی سلب نہ ہو جائے چھکا چوند مثال ہو جاتا ہے اب اگر نگاہ کج ہوتی ہے ہٹتی ہے تو گویا کہ تحمل کی کمی ہے بردارت کی کمی ہے ظرف کی کمی ہے اور اگر نگاہ حد عدب سے تجابوس کرتی ہے تو یہ گویا کہ طبیعت کے اندر ایک نشوز ہے ایک حد عدب سے آگے بڑھنے کا کا ایک رجحان ہے ان دونوں چیزوں کی جو نفیقی ہے یہ بہت ہی ایک لطیف بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس وقت دکھایا حضور نے دیکھا پورے اتمنان سے پورے تحمل کے ساتھ اس میں کہیں چکا چوند ہونے والی بات نہیں تھی نگاہ جو ہے وہ جمی رہی اور ٹک کر آپ نے مشاہدہ فرمایا لیکن اس حد سے آگے بڑھنے کا بھی کوئی رجحان طبیعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھا بہت پیارا شیر ہے ابن عربی کی طرف منصوب ہے لیکن یہ کہ شیر بہت اندہ ہے رب رب ہی ہے چاہے نزول فرمالے نیچے اترائے جیسے کہ ایک چیز تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر شب میں آخری جو گھڑیاں ہیں رات کی اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک اور یہاں سے پھر ندا ہوتی ہے کہ حل من مستقفرن فوقفراللہ کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں حل من سائل انفورتیہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں تو یہ نزول ہے تو اللہ تو پہلے آسمان پر آ گیا لیکن پھر بھی اللہ ہی رہا اور بندہ چاہے چھٹے آسمان پر یا ساتھویں آسمان پر بھی پہنچ جائے وہ ترقہ کتنا ہی بلند ہو جائے بندہ بندہ ہی رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچ کر بھی جسے ہم اپنے لفظ میں تعبیر کرتے ہیں یہ الفاظ دور کی شان میں استعمال کرتے ہوئے بھی ججک ہوتی ہے کہ کوئی شوخی نہیں بلکہ وہ مقام عبدیت اپنے اس مقام سے تجاوز کا کوئی مادہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبارک ہے اس میں موجود نہیں تھا اقبال کا ایک شعر میں نے سنایا ہے پہلے بھی سنایا ہے میرا جو میراج کے موضوع پر ایک چھپا ہوا کتاب چاہے اس میں بھی اشار موجود ہیں کہ مجھے ان دونوں الفاظ میں جو نزاکت ہے قرآن مجید کی اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کا جو گہرہ فہم حاصل ہوا ہے اور اس کی فیل جسے کہنا چاہیے جو مجھے حاصل ہوئی ہے نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے عدب اب اپنے لئے اقبال نے یہاں دونوں چیزیں اس کے برقس بیان کی ہیں کہ جو قرآن مجید حضور کے لئے بیان کر رہا ہے یہ خود اس کا اپنا ایک عدب کا مقام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے اگر یہ آیت مبارک کا ان کے ذہن میں نہ ہوتی یہ اتنا لطیف مضمون ہے کہ آیا ہی ان کے ذہن میں ہے تو اس آیت کے حوالے سے آیا ہے کہ عین ویسال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا یہ تو ہے بالمقابل اس کے کہ انہوں نے دیکھا ما زاغ البسر نگاہ کج نہیں ہوئی لیکن یہاں یہ ہے کہ مجھے تابع نظارہ نہ تھی میرے اندر تحمل نہ تھا میں اس کو برداشت نہ کر سکتا تھا گرچہ گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے عدب حالانکہ میرے اندر تو بے عدبی کا رجحان بھی موجود تھا تو ظرف کی کمی لیکن بے عدبی کا رجحان اس کے برقس ہیں وہ دونوں کی فیات کہ ظرف جو ہے وہ پورا ہے اور اس نے تحمل کیا ہے اور نگاہ ٹکا کر دیکھا ہے جو دیکھا ہے لیکن بے عدبی کا اور مقام عبدیت سے بڑھنے کا کوئی میلان تک موجود نہیں مَا زاغ البسر وَمَا تَغَا لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا ایک بات صرف اور دوہ راؤں گا کہ اس مقام پر جو قسم آئی وَالنَّجْمِ اِذَا أَحْوَا اور اس کا تقابل میں کر چکا ہوں پچھلے درس میں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ وَاللَّيْلِ ذَا عَسْعَسَ وَالصُبْحِ ذَا تَنَفَّس تو اس کا مقسم علی جو ہے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے یہ مقسم بہی ہے جن چیزوں کی قسم کھائی گئی جن چیزوں کے ساتھ قسم کھائی گئی اور جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے تو اگرچہ اس میں بعض حضرات نے کچھ وہ بھی میں سمجھتا ہوں تخلص سے کام لیا ہے لمبا چوڑا استدلال ایسے لمبے چوڑے استدلال سے تو ساری کڑیاں جوڑی جا سکتی ہیں کہ چونکہ عرب میں ستارہ پرستی کا رجحان بھی تھا اور ستارہ شناسی کا معاملہ بھی تھا اور یہ بھی تھا لہذا اصل میں اشارہ کیا جارہا ہے کہ ستارے تو لگ جاتے ہیں اور ان ستاروں کی جو وہاں پر قیفیت بیان کی گئی ہے دبق جانے والے چلنے والے پھر چھپ جانے والے تو یہ ستارے جو ہیں یہ کہاں اس قابل ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے کہاں اس قابل ہیں کہ یہ ہمیں ہماری قسمت کی خبر دیں تو اگرچہ میں اس مفہوم کو تو اس مقام پر صحیح نہیں سمجھتا لیکن اس موضوع پر بھی اللہم اقبال کا احشیر بہت پیارا ہے اور وہ یہ کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا جو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبون یہ اس وسط افلاک میں حیثیت کیا اس کی یہ میری قسمت کی خبر کیا دے گا تو جن حضرات کا ذہن ادھر گیا ہے انہوں نے اس طریقے سے ایک ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرے نزدیک مولانا شبیر عبد عثمانی کے ہواشی میں جو بات آئی ہے وہ مجھے زیادہ دل کو لگی ہے کہ اصل میں یہ مقسم علیہ یہاں پر کوئی لفظی شہن نہیں ہے بلکہ ایک پورا فینومنن ہے حضور کی بیرست حضور پر وحی کا آنا اور آخری اس شم سے ہدایت کا طلوع ہونا اس کے پس منظر میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے اگر کوئی روشنی تھی بھی تو وہ ستاروں کے دھنڈلکے سے زیادہ نہیں تھی جیسے ٹم ٹم آتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ جسے راستہ چلنا ہی ہے وہ رات کو ان ستاروں سے بھی رہنمائی اخص کر لیتا ہے چلتا ہے لیکن ستارے کی روشنی ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ایک دھنڈلکا ہے ٹم ٹم آتے ہوئے چراز ہیں ان کی روشنی ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ سورج کی روشنی ہے جبکہ جو روز روشن کے اندر سورج جو ہے وہ چمک رہا ہو اور دمک رہا ہو تو اصل میں جو فترت وحی ہے اس طرح وضاحت نہیں کی ہے مولانا شبیر بن عثمانی نے لیکن یہ کہ جو اشارہ کیا ہے میں اس کو مزید وضاحت کر رہا ہوں بات تو انہی کی ہے لیکن یہ تفصیل میری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں اور یہ چیزیں نہ پائیں تو پھر یہ سمجھیں کہ میں نے صحیح نسبت نہیں کی تو اصولاً بات ان کی ہے لیکن اس میں مزید تشریف میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ اصل میں فترت وحی کا ایک دور گدرا ہے چھے سو برس کا اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ نبی سے یا رسول سے یہ دنیا خالی نہیں رہی تسلسل کے ساتھ تار جڑا رہا ہے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ تک تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کوئی دور ایسا گدرا ہی نہیں کہ نبی نہ ہو ایک ایک وقت میں دو دو رسول حضرت موسیٰ حضرت حارور ادھر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو چھے سو برس گدرے ہیں وہ اس حال میں کہ اگرچہ تورات اور انجیل کی کچھ روشنی تھی لیکن ایک تو تحریف ہو چکی تھی دھندل کا سطح کوئی بہت محنت کر کے اس میں بھی راستہ تلاش کر سکتا تھا جیسے کہ خود ورقہ ابن نوفی کی مثال ہے کہ مکہ میں پیدا ہوئے لیکن وہ طلبِ ہدایت جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے گئی اور کم سے کم توحید تک وہ پہنچ گئے لیکن اس طرح کی روشنی اس وقت دنیا میں نہیں تھی روشنی ہدایت کی اگر کوئی تھی بھی تو وہ ستاروں کے معنی تھے اور اس سے زائد نہیں اب یہ ستارے جو ہے غروب ہو رہے ہیں اور شم سے نبوت خاتمہ جو ہے آخری نبوت وہ اب تلو ہو رہا ہے تو اقبال کا وہ جو شعر ہے کہ افق سے آفتاب ابرا گیا دورِ گرانخہ بھی دلیلِ صبحِ روشن ہے ستاروں کی تنک تابی اب ذرا اس لفظ پر غور کیجئے دلیلِ صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبتا ہے یہ تنک تابی جو ہے کہ اب اس روشنی زائل ہو رہی ہے وہ ستارہ جو چمک رہا تھا صبح صادق کے وقت اب اس کی روشن زائل ہونے شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ فیڈ آوے کر رہا انٹو بیک گراؤنڈ اس لیے کہ اب سورج کے تلوک کا جو ہے کی آمد آمد ہے سورج آ رہا ہے اسی کو اقبال نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونِ صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا کہ اگر یہ ستاروں کا یہ خون نہ ہو اتنا بڑا میسیکر نہ ہو قتلِ عام نہ ہو تو وہ سہر جو ہے وہ اس کا آغاز نہیں ہوگا تو یہ ہے وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا یا وہاں قسم کھائی گئی لَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ اور وہاں جا کر یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْحَسَ وَالصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ رات اب جا رہی ہے وَالْلَيْلِ اِذْعَدْبَرَ وَالصُبْحِ اِذَا عَسْفَرَ یہ سورہ مدسر میں الفاظ آئیں رات اب پیٹھ مور رہی ہے قافلہ جو ہے ستاروں کا روانہ ہو رہا ہے اب صبح آ رہی ہے صبح کا تنفس شروع ہو گیا ہے جیسے کہ کوئی جاندار سانس لینا شروع کر دے کوئی اگر کوئی بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کا وہ کسی تنفس بھی کہیں رک گیا تھا اور اب وہ تنفس جو ہے دوبارہ شروع ہو رہا ہے تو در حقیقت یہ ایک کیفیت ہے کہ جس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ آخری نبوت کے ظہور اور اللہ تعالیٰ کے اس نوع انسان را پیام آخری اس کا جو اب رضول ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ میں آج دہراد ہوں اب آگے چلیے اب جو اگلا بضبون ہے سورہ نجم کے بقیہ آیات کا وہ جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں وہی ہیں اور ان میں جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ جو سلسلہ سور ہے یہ سات صورتیں ہیں سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک ان کا بھی اور اس کے بعد سورہ بلک سے لے کر جو بھی مکی صورتیں ہیں آخر تک ان سب کا اصل مرکزی مضمون ہے انزار آخرہ اگرچہ توہید کا مضمون بھی آئے گا بضاحت سے بھی آئے گا رسولوں کا ذکر بھی آئے گا رسولوں کی قوموں کے انجام کا ذکر تذکرہ بھی ہوگا وہ سب ہوگا لیکن یہ کہ جو اصل مضمون یہاں مرکزی ہے جس پر کے سب سے زیادہ ایمفیسس ہے فوکس ہے وہ ہے انزار آخرہ اور اس میں البتہ یہ کہ دوسرے مضامین گندے ہوئے آپ کو مل جائیں گے یہاں پر اب مضمون جو آ رہا ہے وہ اگرچہ ہے شرک کا مضمون اور شرک بھی وہ کہ جو بالفعل اس معاشرے میں موجود تھا جس میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اگرچہ شرک کی بہت سی اقسام ہیں لیکن یہ کہ ہر جگہ پر قرآن مجید نے خاص طور پر کسی ایک پہلو کا بیان کیا ہے اور چونکہ اکثروں بیشتر جو ہے مخاطب عرب ہوتے تھے لہذا جو عربوں کا شرک تھا اس کا جو ہے آپ کو جا بجا سکر ملے گا اور وہ یہ کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی مورتیاں بنا لی تھیں اور ان کو وہ پوچھتے تھے یہ ان کا سب سے بڑا شرک تھا باقی اور شرک بھی قسمیں موجود تھیں لیکن سب سے زیادہ جو شرک ان کے ہاں تھا یہ جو باقی بھی جو ممالک ہیں جن میں کہ شرک جو ہے ایک وبائی صورت میں رہا ہے جیسے ہندوستان ہے اور مختلف یہ روم اور یونان یہ تمام علاقے مائیتولوجیز ان کی جو ہیں اس میں یہ قدر مشترک آپ کو ملے گی کہ وہاں گارڈز اور گارڈیسز کا جو تصور ہے ایک گارڈ کیپیٹل جی سے وہ تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ وہ اومنی پورٹنٹ اومنی شینٹ اومنی پریزنٹ وہ علا کل شاین قدیر ہے بے کل شاین علیم ہے وہ ساری اس کی صفات وہی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے اللہ کی صفات وہی صفات دنیا نے مانی ہے یعنی شرک کے مانی ہی اصل میں یہ ہے کہ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور شامل کر دینا شرک تو ہے اس کا نام اللہ کے ساتھ شریک کرنا تو گویا کہ ایک بڑے خدا کا ماننا تو سب میں مشترک ہے البتہ یہ کہ اب انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اور دیویاں دیوتا جو ہے تصنیف کر کے شامل کر دیئے اور یہاں پر جو دیوی دیوتا رہے وہاں گارڈز اور گارڈیسز رہے اور عرب میں آلیہ یہ سب کیا ہے در حقیقت جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا جو فلسفہ ہے جو حقیقت ہمارے سامنے واضح روض روشن کی طرح وہ اس وقت کا جو مغربی فلسفہ ہے تاریخ کا اس کے بالکل برقس ہے اس وقت جو دنیا میں فلسفہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز دنیا میں جہالت مطلقہ سے ہوا انسان حیوان مطلق تھا اسے کچھ معلومی نہیں تھا وارشے کو خدا سمجھ رہا تھا جس چیز کا خوف تھا اسے خدا سمجھ رہا تھا جس چیز سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ تھی اسے خدا سمجھ رہا تھا جس چیز سے بچنا ہوتا تھا ہاتھ جوڑ دیتا تھا جس چیز سے کوئی لالچ ہوتا تھا سجدہ کر بیٹھتا تھا تو یہ تھا انسان بہت ہی پستی میں پھر ہوتے 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 ارتقائی شکلیں ہوئی ہیں پھر دوسری ورنہ انسان کا آغاز جو ہے وہ بدترین شرک کی حالت میں ہوا ہے جبکہ اس کے برعکس قرآن یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں توحید رہی البتہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ شرک بھی آگئے پھر کوئی نبی آئے انہوں نے شرک کا قلعہ کما کیا پھر توحید پر لوگوں کو جمع کر دیا پھر وہ شیطان کے ورغلانے سے پھر وہ شرکیاں مدش ہوتی چلی گئے تو یہ بلکل برعکس نظریہ ہو گیا ہے کہ وہاں آغاز فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت سے ہوا ہے واضح ہدایت روز روشن میں سفر شروع کیا ہے بعد میں البتہ دودل کے آگئے ہیں اور گمراہی آگئی ہیں جبکہ جدید فلسفہ میں یہ بتاتا ہے کہ انسان نے سفر شروع کیا ہے انتہائی گمراہی ولاعلمی اور جہالت مطلقہ میں بعد میں اسے آہستہ آہستہ ان کے روشنی حاصل ہوئی اب اگر پہلے ہی انسان نبی تھے تو ظاہر بات ہے کہ ملائکہ کا کوئی نہ کوئی تصور تو انہوں نے دیا ہوگا کہ کوئی بستیاں ہیں بزرگ ہستیاں ہیں برگزیدہ ہیں نورانی ہیں اللہ نے ان کو نور سے تخلیق فرمایا ہے اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں اللہ جو حکم دیتا ہے بجا لاتے ہیں یہ تصور ہے کہ جو بعد میں بگڑا ہے اب انہی کو گوڈز ان گوڈیسز بنایا گیا ہے انہی کو آلحہ بنایا گیا اور ذرا سی بس ہوتی ہے ہدایت اور جس کو کہتے ہیں مردی اور نامردی قدم میں فاصلہ دارت اسی طرح ہدایت اور زلالت میں فاصلہ کتنا ہے کہ اسی ملائکہ کے بارے میں اگر آپ کا یہ تصور ہو جائے کہ انہیں کوئی اختیار بھی حاصل ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ ان کے ڈنڈوت کرنی شروع کر دیں گے ان کے نام کے اسطحان بنائیں گے ان کو پکاریں گے ان کے چڑھاویں چڑھائیں گے ذرا سی ایک کجی ہو گئی یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکام کی وہ تنفیذ کرتے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے اور جو وہ حکم دیتا ہے اس سے سرطابی وہ نہیں کرتے جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں ایک بقام پر قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکایت تھی فرشتے سے جبرائیل سے کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں اس کا ایک ذکر ہے اجمالا جواب کا ذکر کیا گیا جس سے وہ سوال سمجھ میں آ سکتا ہے جس کا وہ جواب ہے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا قَانُ رَبُّكَ نَسِيَا کہ حضور ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتے ہم تو کسی کے حکم سے آتے ہیں اور اسی کا اختیار ہے لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا جو ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کو ہے جو ہمارے پیچھے ہے وَمَا خَلْفَنَا اس کا بھی اختیار اسی کو ہے وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور جو ان دونوں کے مابین ہیں اس کا اختیار بھی اسی کو ہے اب آپ غور کیجئے جو میرے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں جو میرے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں جو ان دونوں کے مابین ہیں یعنی میں میرا اختیار کوئی ہے ہی نہیں کلیتاً خود میری ہر حرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو اب اگر یہ تصور رہے تو ملائکہ کو پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا ہم انہیں پکاریں گے نہیں ہم ان کی ڈندوت نہیں کریں گے ان کا استغاثہ نہیں کریں گے ان سے دعائیں نہیں کریں گے ان سے مدد کی درخواست نہیں کریں گے لیکن اگر ذرا سی بات یہاں سے تھوڑا سا انسان فسل گیا تو کیا ہوگا کہ بھئی بڑی عظیم ہستیاں ہیں نورانی ہستیاں ہیں مقربین بارگاہ ہیں اللہ سے انہیں قرب حاصل ہے تو ذرا ان سے سفارش کرواؤ ذرا ان کی کچھ خوش آمد کرو ذرا ان کے لئے کوئی نہ کوئی اسطان بناو کچھ خوش ہوں گے خوش ہوں گے تو ہماری سفارش کریں گے بس یہ ہے سارا فرم تو یہ ہے اصل میں جو وہاں پر آلحہ کہلاتی تھی اور دوسری جگہ پر آپ کو کہیں وہ دیوی اور دیوتار ملیں گے کہیں وہ گوڈز اور گوڈیسز ہیں قدر مشترک یہی ہے کہ یہ تمام در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے اب اس کا ذکر ہو رہا ہے اے لوگوں تو تم نے غور کیا ہے لات اور عزا کے بارے میں یہ جو انداز ہے درہ غور کیجئے افرائے تم یہ بڑا سرچن قسم کا ایک سوال ہوتا ہے سوال کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہ توجہ دلانا کبھی تم نے دھیان کیا کہ نہیں کیا یہ ایک رسم پڑ گئی ریت پڑ گئی اور تم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا انہیں سجدہ کرتے ہوئے ڈنڈوت کرتے ہوئے چڑھاوے چڑھاتے ہوئے تم بھی چڑھائے جا رہا ہے کبھی تم نے اپنے آپ سے پوچھا بھی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم نے ان کی حقیقت کے بارے میں کبھی غور کیا افرائے تم اللہ تول عزا و منات السالسة الاخرہ اور تیسری وہ منات جو ایک اور دیوی ہے تمہاری یہ اخرہ اور سالسہ سالسہ تو ترتیب میں آئی اللہ تول عزا و منات تیسری ہو گئی اور اخرہ اس اعتبار سے کہ وہ ذرا فاصلے پر تھی ذرا دور تھی وہ دیوی یہ تین ان کی دیویاں جو ہیں یہ سب سے بڑی دیویاں تھی لات کا اسطحان جو ہے وہ تائف میں تھا یہ تائف والے سب سے بڑھ کر اس کے پوچھتے تھے اور میں آج جب دیکھ رہا تھا مختلف تفاصل تو یہ بات میرے علمے آئی نہیں آج کہ اتنے وہ شہدائی تھے اس دیوی کے لات کے کہ اب رہا جب آیا ہے اپنا لشکر لے کر تو صرف اس وجہ سے انہوں نے راستہ بتا دیا تھا مکہ کا اور وہ پہاڑی راستہ آپ سوچئے اب بھی آدمی جاتا ہے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ اس پہاڑی راستے پر وہ کیسا اپنا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آگئے ہاتھی تو کوئی پہاڑی جانور نہیں ہے کوئی لنگور تو نہیں ہے کہ جو پہاڑ کے اوپر چڑھا لیا اس نے تو وہ خاص راستہ تھا جب تک کہ اسے مقامی لوگ نہ بتاتے وہ اس راستے تک اس راستے سے آئی نہیں سکتا تھا مکہ تک تو انہوں نے شرط یہی کی تھے کہ ہماری اس دیوی کو کچھ نہ کہو واقعی جاؤ تو ہم راستہ بتا دیتے ہیں حالانکہ وہ بدبخت یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کا گھر ہے یہ ان کے ایمان کا جس تھا لیکن اس کے باوجود یہ اصل میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کے مضاحت آئی ہے کہ شرک کا یہ ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو بڑا اللہ ہے وہ تو صرف ذہن میں رہ جاتا ہے بڑا اللہ ہے وہ یہ اصل مسئلہ چھوٹے ہوں کا رہ جاتا ہے جیسے دیہاتی کو تو اصل میں پٹواری معلوم ہوتا ہے گورنر بھی وہی ڈی سی بھی وہی کمیشنر بھی وہی قلم تو اس کے ہاتھ میں گورنر نے آکے تھوڑا ہی میرا انتقال درج کرنا ہے یا اس نے کہیں میرا کوئی ایک مرنہ ایک بسوائی در سے ادھر تھوڑی کر دینا گورنر نے نہیں کرنا ڈی سی نے نہیں کرنا وہ سارا قلم جو ہے ولیکن قلم در کفے دشمن اصل تو وہ تو اصل میں پٹواری ہے تو ساری اس کی مٹھی چاپی کی جائے گی خدمت اس کی کی جائے گی اس کے ہتیلی گرم کی جائے گی گورنر بھی ہے وائس رائے بھی ہے سب ہے لیکن یہ کہ اصل جو ہے جو قریب ترین ہے اس کے ساتھ رہ جاتا ہے سارا معاملہ تو انہوں نے اللہ کا گھر مانتے ہوئے اس گھر کی تو تباہی کے لیے جو ہے وہ راستہ بتا دیا اور وہ جو راستہ دکھانے والے تھے وہ ساتھ کر دیئے اپنی دیوی کو بچایا سورہ عنام میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ جب فصل ہوتی تھی تو اس میں سے وہ نام کا نکالتے تھے یا اللہ کے نام کا یا ہماری دیویوں کے نام کا اب اگر کچھ کوئی یعنی کچھ قہد کی کیفیت ہو گئی اور انہیں ضرورت پیش آئی تو وہ اللہ والے میں سے تو نکال لیتے تھے دیوی والوں میں سے نکالتے تھے اللہ کے نام پر جو کچھ ہے وہ دیویوں کے کھاتے میں جا سکتا تھا لیکن دیویوں والا حصہ اللہ کے کھاتے میں نہیں آسکتا تھا اس لیے کہ قریب تو وہ دیوی ہے اصل میں تو شامت وہ لے آئے گی یہ ہے وہ شرک کا جو بھی اس وقت اس زمانے میں یہ چیزیں اس لیے ہمیں کچھ عجیب لگتی ہیں کہ اس دور میں وہ شرک بہت ہی نچلے طبقات میں کہیں رہ گیا ہے ہمارے اوچے طبقات میں اس نویت کا شرک ہے اب بھی موجود ہے لیکن یہ کہ اتنا نہیں رہا ہے اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ کے دنیا میں کبھی ہوتا تھا یہ آج آپ کو ہندووں کے ہاں بھی نہیں ملیں گی یہ چیزیں صرف روایت کے درجے میں رہ گئی ہیں روایت پرستی کے اعتبار سے وہ اپنے بتوں کو اور اپنی مائٹھولوجی کو مانتے ہیں ورنہ ان بتوں کے ساتھ اور ان دیوی دیوتراؤں کے ساتھ اب ان کا کوئی حقیقی قلبی تعلق نہیں رہا ہے لیکن ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جانا پڑے گیا اس چودہ سو برس پہلے والے باہول میں اس فضاء کے اندر بات سمجھ میں آئے گی لات کے بارے میں لفظی طور پر بہت محس ہوئی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مؤنس ہے اللہ بھی کیسے بنا ہے الہ پر علف لام داخل ہوا الالہ بن گیا جیسے عزیز پر علف لام داخل ہو العزیز بن گیا تو جب یہ پروپر ناؤن بنتا ہے تب اللہ کا نام بن جاتا ہے جب یہ رہتا ہے اس میں نکرہ کومن ناؤن تو اس کو پھر صفت کہیں گے عزیزن صفت ہے العزیز اللہ کا نام ہے اسی طرح الہن یہ ایک کومن ناؤن ہے الالہ اب یہ پروپر ناؤن بن گیا الالہ میں سے درمیان کالف نکل گیا ہے اور دو لام مدغم ہو گئے تو اللہ بن گیا اسی طرح یہ اللات بن گیا یعنی الالہت یا الہلاحہ دوہے جمع ہو جائیں گی نا تو وہ تیج جب اس کے اوپر وقت کرتے ہیں تو پھر وہ تے بن جاتا ہے تو یہ اللات جو ہے تانیس کی یہاں آگئی ہے ایک رائے یہ ہے اور یہی قوی ترین رائے معلوم ہوتی ہے باقی کچھ آرہا اور بھی ہیں زمکشری کی رائے ہیں لوا یلوی سے ہے لوا یلوی کے معنی ہوتا ہے مرور نہ ترور نہ جھک جانا کیونکہ اس کے اسطحان پر لوگ جھکتے تھے رکوع کرتے تھے تو اس لیے کہا گیا ہے اس کو ایک یہ رائے بھی ہے کہ یہ لتا یلتو سے بنا ہے جس کے معنی ہے لتھیڑ دینا کسی چیز کو ملا دینا گھول دینا تو ایک شخص تھا جو ستو بنایا کرتا تھا پلایا کرتا تھا اور اس کے نام پر یہ بنایا گیا لیکن اس کو اکثر و بیشتر لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے اصل بات یہی ہے کہ یہ اللہ کا مونس ہے عزہ کے بارے میں دو رائےوں کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ عز جو ہے اس کا مونس ہے العز جیسے اکبر کا کبرہ اصغر کا صغرہ تو اعز جو ہے اعزازو تو وہ عزہ بنے گا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفس جو نام ہے اللہ کے ناموں میں العزیز یہ قرآن مجید میں بھی بہت قسمت سے آیا ہے تو یہ بھی در حقیقت اسی کی تانی سے عزہ منات جو ہے وہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا جس کے گرد کوئی چیز گھوم رہی ہو جو اس کا مہور بن رہی ہو تو چونکہ اس کا تواف ہوتا تھا اس اعتبار سے اس کو منات کہا گیا ہے لات جو ہے اس کا استحان تھا تائف میں عزہ کا تائف اور مکہ کے درمیان وادی نخلا وہ بہت مشہور ہے صورت النبی کے اعتبار سے اس لیے کہ سورہ جن بھی میں جو ذکر ہے جنوں کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کا سننا جنوں کا وہ بھی اسی وادی میں تھا جبکہ حضور تائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو فجر کی نماز جب آپ نے پڑھی ہے وہاں اس میں جو قرآن تھی وہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے سنی اسی طرح نخلا بہت اہم ہے صورت النبی کے اعتبار سے کہ حضور نے ہجرت کے بعد جو چھاپا بار دستیں بھیجنے شروع کیے تھے ان میں سے ایک دستہ بھیجا تھا وادی نخلا میں اور یہیں ان کے ہاتھوں ایک مشرق قتل ہو گیا تھا مکہ کا باشندہ اور وہ بدر کے اسباب میں سے پھر یہ چیز بھی بیان ہوتی ہے تو وادی نخلا میں ایک مقام پر یہ عزہ کا بطبی تھا اور وہاں اس کی زیارتگاہ تھی یا کئی مزار تھا اس لیے کہ مزار کسے کہتے ہیں مزار مقبرے کو نہیں کہتے زیارتگاہ کو کہتے ہیں اس لیے کہ زارہ یزوروں سے مزار بنے گا زیارت کی جگہ تو اس کا مزار جو ہے عزہ کا وہ وادی نخلا میں تھا منات جو ہے یہ مکہ اور مدینے کے درمیان ساحل کے ساتھ ایک جگہ تھی قدید یا قدید یہ وہاں تھی یہ دیوی منات اور یہ زیادہ تر بنو خضا اور عوث اور خضرچ بدینے والے جو ہیں ان کے ہاں اس کی بہت قدر و منزلت تھی اور یہ لوگ مشرقین جب حج کے لیے آتے تھے مکہ میں تو یہ یہاں سے حج جیسے ہی ختم کرتے تھے تو فوراں لبے ایک لبے کہتے ہوئے پھر کچھ لوگ سب نہیں پھر یہ رخ کرتے تھے منات کا وہ صفا اور مروہ کے مابین سوئی نہیں کرتا تھا گویا کہ یہ ان کا اس کا قائم مقابلتا تھا کہ یہاں پہ حج کرنے کے بعد پھر وہ منات کا حج کرتے تھے یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے اور اس میں ایک بڑا لطیف تنز ہے کہ لوگوں تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں یعنی تم نے خوب تماشا کیا اول تو اللہ تو پاک ہے بیٹے بیٹی سے یہ تم تمہارے ذہن کی کی ایک گھڑی ہوئی باتیں ہیں تصنیف ہے تمہارے ذہن کی لیکن درہ سوچو کہ اللہ کو تم نے الوٹ بھی کی تو بیٹیاں کی حالانکہ یہ تمہارے ہاں بیٹی اگر ہو جائے تو تم مو چھپائے پھرتے ہو قرآن مجید میں نقشہ کھیچا گیا ہے ملنا نہیں چاہتے سوچتے رہتے ہو کہ اس ذلت کو برداشت کروں یا اس کو میں زندہ درگور کر دوں اور اسے دفن کر دوں زمین میں تو جو چیز تمہارے لیے تو موجیب عار ہے تم نے اللہ کو دی تو وہ بیٹیاں دیں یہ ایک تنس کا انداز ہے یہ نہیں کہ اس میں کوئی دلیل کوئی خاص نہیں جا رہی ہو بلکہ یہ کہ تم ذرا غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ تمہاری بنگھڑت باتیں ہیں باقی اس کے اندر ایک ذرا یہ بات اور قابل غور ہے تمہارے لیے کہ تمہارے آباؤ و ایداد نے جو تقسیم کی تلکہ اذن قسمتن زیزہ یہ تو بڑی ہی بھونی تقسیم ہے بڑا ہی نائنصافی کا معاملہ ہے بڑی ہی یہ بے عدبی کی بات تم اللہ کی شان میں کر رہے ہو کہ تم نے اس کے لیے بیٹیاں کی جو ہیں تصنیف کی ہیں تجویز کی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کیا تمہیں تو تمہارے رب نے ترجیح دی ہے اور پسند فرمالیا بیٹوں کے لیے اور خود اس نے اپنے لیے جو ہیں وہ بیٹیاں رکھ لی ہیں ہوش کرو ہوش کے ناکھن لو تم اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو تو وہی بات یہاں فرمائی گئی ہے تلکہ اذن قسمتن زیزہ انہیہ اللہ اسماؤن سمیتموہا انتم و آباؤکم نہیں ہے یہ مگر چنگ نام جو رکھ چھوڑے ہیں تم نے اور تمہارے آباؤ اہداد نے مانزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری اب یہ ایک پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ منگھڑت خیالات ہیں تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے تمہارے اپنے ذہن کی تصنیف ہے اور کچھ نہیں ہے دوسرا ٹکڑا جو ہے اس میں ذرا ایک علمی نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس شرک کے لیے آج تک بھی دنیا میں کسی ایسی کتاب میں کوئی بات موجود نہیں ہے جس کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا کوئی سند نہیں قرآن مدینہ سے بہت بڑی دلیل کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ کوئی تو کتاب وہ جھوٹی بھی کتاب ہو کوئی کہ جس کا بارے میں دعویٰ ہو کہ یہ الہامی کتاب ہے اس میں ان دیویوں کا جیسے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور بہت بڑا ثبوت ہے کہ جھوٹ موٹ کو بھی کوئی قرآن کے اس چیلنج کی قبول نہیں کر سکا کہ ہم قرآن جیسا کلام جو ہے بنا کر لے آتے ہیں مقابلہ کروالے تھے بٹھاؤ بورڈ سالس مقرر کر لو ہمارے شعراء مل کر تصنیف کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں جھوٹ موٹ کو بھی اس کی جورت کوئی نہیں کر سکا تو یہ ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے سبع مولقہ کے آخری شعر جو ہے حضرت لبید ان کے بارے میں آتا ہے وہ ایمان لے آئے تھے پھر انہیں شعر کہنے چھوڑ دیئے حالانکہ وہ سبع مولقہ کے شعراء میں سے ہیں most celebrated poets جن کو تمام شعراء سجدہ کرتے تھے جب ان کا وہ سالانہ ہوتا تھا مشاعرہ کہیں اسے یا جو بھی کہیں مقابلے کا ان کا بازار ہوتا تھا میرا لگتا تھا تو جس شعر کے قصیدوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ٹوپ کا ہے بقیہ سارے شاعر اسے سجدہ کرتے تھے اس کی عظمت کا لوحہ ماننے کی ایک علامت کے طور پر ایک سمبل کے طور پر تو وہ ہے حضرت لبید لیکن اس کے بعد مسلمان ہوئے شعر ہی کہنے چھوڑ دیئے حضرت عمر نے ایک دفعہ ایسی پوچھ لیا لبید اب آپ آپ کو شعر نہیں کہتے ان کا جواب تھا اب بعد القرآن کیا آپ قرآن کے نظر کے بعد بھی کسی شخص کے لئے کوئی موقع ہے کچھ کہنے کی کوشش کرے کتبہ آزمائی کرے تو اس درجے ان کے اوپر مبھوتیت تھی اس کلام کی وجہ سے تو اس طریقے سے ہی یہ ثبوت کسی بھی کسی جھوٹی موٹی کسی آسمانی کتاب میں جسے کوئی الہامی قرار دیا گیا ہو کوئی سند موجود نہیں اور اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے اس نے تحریف کرنے والے ان کے ہاتھوں کو بھی اس اعتبار سے گویا کہ اپنی قدرت کاملہ سے روکے رکھا ہے کہ انجیلیں جو چار جو ان کی کینونکل اناجیل ہیں کینونکل بائبل ان میں کہیں تسکریس کا ذکر موجود ہے آج بھی موجود ہے تو قرآن اس کو بہت بڑے دعوے کے ساتھ لاتا ہے مَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان ہم پڑھا ہیں ایک مقام پر کہ حضور نے یہ کہا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو آنا اول العابدین تو سب سے پہلے میں اس کی پلستش کرتا میں اس کی بندگی کرتا یہ بھی ایک دلیل حجت قائم کرنے کے لیے ہے اسی طریقے سے اللہ نے کسی کے لیے اگر سند اتار دی ہوتی کہ مجھے بھی سجدہ کرو اور میرے فرشت جبریل کو بھی سجدہ کرو تو کون مومن ہوتا جو جبریل کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا اللہ نے اگر کہیں کوئی سند اتاری ہوتی کہ ہے کچھ میرے ہاں سفارشی بھی ہیں ان کی بھی کچھ تھوڑی بہت تمہیں کوئی پوجہ پارٹ کا احتمال کرنا چاہیے تو ہم کیوں نہ کرتے دلیل کیا ہے مانزل اللہ بہا من سلطان اور بعض مقامات پر قرآن مجید یہ لاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَبَاهِمْ قَبْرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا قَذِبَا علم کوئی نہیں ہے یعنی نہ عقل میں کوئی دلیل اور بنیاد موجود ہے شرک کے لیے نہ کوئی سند کوئی کوئی مستند کوئی یا جھوٹ موٹ کی بھی کلاس مانی یا الہامی کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی فرمان اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کی کوئی سند ہوتی کوئی شئے موجود نہیں تو فرمایا اِنْ هِا اِلَّا عَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا ذَلَ اللَّهُ بِهَا اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا عُوَنَّ وَمَا تَحْوَ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْحُدَى نہیں پیروی کر رہے یہ مگر صرف زند کی یہ لفظ زند کو در اچھی طرح سمجھ دیجئے قرآن مجید میں یہ مختلف معانی میں آتا ہے وہ مختلف اس معانی میں نہیں ہے کہ متضاد ہوں لیکن یہ کہ اس میں شیڈز جیسے کہتے ہیں آپ گریڈز ہیں زند کا یوں احمدادہ کر سکتے ہیں کہ جو چیز بھی ہماری ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں جو بھی ہماری رائے بنتی ہے وہ کسی در کسی درجے میں لفظاً اطلاق اس پر ہو جائے گا اب زند ایک گمان بھی ہوتا ہے بلکل اٹکل پچو کے تیر بھی ہوتے ہیں ایک زند وہ بھی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ اللَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَعْرَاجِعُونَ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا یہ گمان یا یقین کہ ہمیں اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے نوٹنا ہے اس کے لئے بھی لفظ زند آیا ہے تو زند جو ہے وہ ان تمام جو درجات ہیں کہ محض اٹکل پچو محض ایک گمان کی بات محض ایک بے پر کی گڑائی ہوئی بات وہ بھی زند ہوگی اور کوئی شیئے کہ جو بہرحال ہے غیب سے متعلق کوئی شیئے لیکن اس کے بارے میں کوئی خیال جو جم گیا ہو وہ بھی زند کے درجے میں آئے گا تو یہاں پر جو آ رہا ہے وہ پہلی بات کے زمن میں آ رہا ہے کہ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظُنَّ اور اس کی مزید تاقید اس لئے کر دی ہے وَمَا تَحْوَلْ أَنفُس اس زند کی جو باغ دور ہے وہ ان کی خواہشیں نفس کے ہاتھ میں ہیں جو کہ نفس کی خواہش ہو جو چاہتے ہیں ان کے نفس یعنی نفس کیا چاہتا ہے نفس تو چاہتا ہے کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے اور آخرت بھی مل جائے رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی ہم یہاں پر بھی عیش کریں حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے گلچھرے اڑائیں اور وہاں بھی کوئی ہمیں پکڑ نہ ہو یہ ہے نفس کی خواہش لہٰذا نفس تراشے گا کوئی ایسی چیز کہ جس سے چوڑ دروازہ اس کو مل جائے جیسے کہ سورہ قیامہ جو ہمارے منتخب نساب میں شامل ہے اس میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں بَلْ يُرِیدُونَ بَلْ يُرِیدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ آمَامَ یہ قیامت کا انکار انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ فسق و فجور کا عادی ہو گیا ہے قیامت کو مانتا ہے اور ایکاؤنٹیبلیٹی سامنے آتی ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے اور چھوٹتی نہیں ہے مو سے یہ کافر لگی ہوئی جو عادتیں پڑ گئی ہیں بری ان کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے لہذا وہ آخرت ہی کا انکار کر دیتا ہے کوئی آخرت و آخرت نہیں یا ڈکوصلے ہیں خامخواہ کی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں ہو سکتا ہے بنا کہیں جب مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر اٹھا لیے جائیں گے یہ بڑی بعید ہے دور کی کوڑی لائیں ہیں یہ خامخواہ ہم پر دھوست جبا رہے ہیں کوئی قیامت قیامت نہیں کوئی زندگی اور نہیں ہے یہی زندگی اور ایک اس سے ذرا کم تر ہے کہ نہیں بھئی ہے تو صحیح آخرت ہے ٹھیک ہے جانا ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کے پاس جانا ہوگا لیکن ہے کچھ دیویاں دیوتا کچھ اس کے برگزیدہ اس کے محبوب اس کے ہاں بہت مونچے برتبے والے ان کی ذرا کچھ تھوڑی بہت اگر ہم ان کی کچھ پوجا پاتھ کریں کچھ چڑھاویں چڑھائیں تو ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا یہ ہے ہمارے سفارش ہی اللہ کے ہاں اس وقت بھی سفارش کریں گے تو ہمیں اولاد ملے گی ہمیں دولت ملے گی وجاہت ملے گی چڑھاویں چڑھاتے تھے اور وہ دعائیں مانتے تھے جا کر اور آخرت میں بھی ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا لہٰذا یہ ہے وہ اب چور دروازہ جو انسان تلاش کرتا ہے اصل جو ہے باغ دور ان کی سوچ کی ان کے فکر کی ان کے عقیدہ سازی یہ عقیدہ سازی ہے نا یہ عقیدہ بنایا گیا ہے من گھڑت عقیدہ اس عقیدہ سازی کی جو اصل بنیاد ہے وہ خواہش نفس ہے انگریزی کا ایک لفظ اس کو بہت واضح طور پر بیان کر دے گا انسان جو چیز چاہتا ہے کہ ہو اس کی تمنہ ہے تو ہوتے ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہونے لگتا کہ ہاں ہوگی یہ یہ چیز واقعتاً ہو کر رہے گی حالانکہ وہ اس کی صرف عارضو تھی تمنہ تھی لیکن وہ سیلف سجیشن یا آٹو سجیشن کے نتیجے میں وہ اپنی اسی عارضو یا تمنہ کو ایک حقیقت یا واقعہ کا جو رنگ ہے وہ دے دیتا ہے اور پھر وہ اسے عقیدہ بنا کر بیٹھ جاتا کہ ایسا ہے تو یہ در حقیقت ان کی امانی ہے قرآن کہتا ہے تلکہ امانیوہم قل ہاتو برہانکم انکنتم صادقین یہ ان کے تمنہ ہیں عارضویں ہیں ان کی وشفل تھنکنگ ہیں اے نبی ان سے کہے یہ لا کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے برہان لے کر آؤ تو اِن يَتَّبِعُونَ اِلَّا غُنَّ وَمَا تَحْوَ الْأَنفُسِ وَلَقَجَاهُمْ مِن رَبِّهِمُ الْحُدَى درہا حالے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرح سے الْحُدَى آ چکی ہے اب یہاں الْحُدَى یہاں نوٹ کیجئے ہدن نکرہ ہے یہ اصول میں ابھی بیان کر چکا ہوں اور الْحُدَى مارفہ ہے تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں چوتھے رکوع میں یہ بات جب حضرت آدم کا چونکہ پہلے سکر آ چکا ہے آج تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر زمین کا چارج دیا گیا کہ اب اترو اور زمین میں جہاں کی خلافت کے لئے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اب جاؤ چار سے بھالو تو وہی پر یہ الفاظ ملیں گے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْضَلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَاقَ اصحاب النَّارِهُمْ فِيَا قَالِبُونَ گویا کہ ایک وعدہ اللہ نے کیا کہ ہماری طرف سے ہدایت رہنمائی وقتاً فوقتاً آتی رہے گی جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے نہ غم ہوگا نہ رنج ہوگا نہ خوف ہوگا نہ حضن ہوگا البتہ جو اس کو جھٹلائیں گے اس کی تقزیب کریں گے پھر ان کے لئے وہ جہنم ہے جو ہم نے تیار کی تو یہ ہدن ہے جو آتی چلی جا رہی ہے مختلف انبیاء کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ الہدا بن گئی ہے اب یہ دی گائیڈنس ہے دی کمپلیٹ گائیڈنس چنانچہ یہی لفظ آتا ہے اس آیت کا جو میں نے ارس کیا تھا شروع میں کہ تین مرتبہ آئی ہے تو ویسے تو یہ کہ اس کا اطلاق اگر جنس پر کیا جائے لام جنس تو تمام سلسلہ ہدایت اس میں آ جائے گا کہ یہ انسان اتباع کرتا رہا ہے اپنے زن کی خواہشات کی اس کے باوجود کے ہدن ہدایت ربانی ان کے پاس آتی رہی اور اب تو یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ آخری الہدا بھی آ چکی ہے اب بھی اگر کوئی شخص مسئر ہے اپنی اس غلط روش پر تو معلوم ہوا کہ اب اس کی شامت عامال جو ہے وہ اس کی ہلاکت کا فیصلہ کروا چکی ہے عمل الانسان مات تمنہ دیکھیں وہ لفظ آ گیا جو میں نے ابھی ارس کیا تھا wishful thinking کیا انسان کے لیے ہے وہ جو وہ عارضو کرے گا عارضو کرنا تو بہت آسان ہے کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی لیکن بہت سے لوگ ہیں بلکہ اکثریت ہے کہ جو عارضو ہو کے سہارے جینا چاہتے ہیں دنیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ پیٹ کھانے کو مانتا ہے یہ تو بڑے تلخ اور بڑے ٹھوس حقائق ہے نا زندگی کے تو چاہے کسی چلانی پڑے چسی چلائے گا چاہے ایٹے دھونی پڑے ایٹے دھوئے گا حل چلانا پڑے حل چلائے گا این جون کی بائی کی گرمی میں فصل کٹنی پڑے کٹے گا سب کچھ کرے گا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے باقی چیزیں دین کی اخلاق کی یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لئے نفس کا تو کوئی تقاضہ اندر سے اُبرتا نہیں بلکہ نفس کے اندر سے تو تقاضے اس کے برقس گزرتے لہذا ان کے لئے اب یہ ہے کہ خواہشات اور عارضوں کا سہرہ لے کر آدمی جسے وہ ڈنگ ٹپانا کہتے ہیں وقت گزاری کسی طریقے سے جو ہے وقت گزار جائے آدمی تاکہ ضمیر کی جو خلش ہے وہ زیادہ بے چین نہ کرے اور انسان اس کو تھپک تھپک کا سلاتا رہے اس کے لئے کچھ نہ کچھ اس قسم کے عقائد جو ہیں گھڑ کر انسان اپنے لئے زندگی کو آسان بناتا ہے یہ ہے جس کا ذکر کیا گیا اَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتْ تَبَنَّ اُمْنِيَا کہتے ہیں آرزو کو اسی کی جمعہِ اَمَانِي تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُ مُرْحَانَكُ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ جو ان کا قول نقل ہوا لَنْ تَبَسْتَنَ النَّارُ إِلَّا آئیَامَ مَعْدُودَةَ ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گمتی کے چند دن قرآن اس کا جواب جب دیتا ہے یہی دیتا ہے کہ کہاں تمہارے پاس یہ گارنٹی ہے لاؤنا کوئی سند تلکہ امانیہم قُلْ هَاتُ مُرْحَانَكُ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لاؤ کوئی دریل اگر تمہارے پاس ہے لاؤ تورات کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں کوئی پروانہ دے دیا ہے کوئی لائسنس دے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم نے کوئی عہد لے لیا ہے تو کوئی ہے تو لاؤ پیش کرو فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْوُلَى تو جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے پچھلی بھی اور پہلی بھی آخرہ پچھلی زندگی آخرت کی زندگی اولہ اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو اس سے پہلے ہیں یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار مطلق کا حقدار بھی اللہ ہے دی جیورے بھی یہ اختیار اسی کا ہے اور بلفعل بھی اسی کا ہے ڈی فیکٹو بھی اسی کا ہے تو لامِ استحقاق یہ ڈی جیورے اور لامِ تبلیق یہ ڈی فیکٹو کسی کا مالک ہونا تو اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ اختیار بھی دی جیورے بھی اسی کا ہے ڈی فیکٹو بھی اسی کا ہے بلفعل بھی اسی کا ہے اور حق بھی اسی کو پہنچتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَلْغُولَ وَقَمْ مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعتُهُمْ شَيْعَ اب چونکہ میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ ان دیویوں کا تصور بگڑا ہوا ہے انہی فرشتوں کے تصور کی بگڑی ہوئی شکل ہے لہذا یہاں اس کا بھی صحیح صحیح حوالہ دیا جا رہا ہے یہ نہیں کہ فرشتے ہیں ہی نہیں فرشتے تو ہیں اللہ کی نورانی مخلوق ہیں مقرب بھی ہیں کوئی ملائکت المقربین وہ ہیں وہ بھی ہیں کہ جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو اس لیے اور جو اس کے عرش کے گرد تواف کرتے رہتے ہیں سورہ زبر کے آخر میں ہم بڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کا تواف کرتے رہتے ہیں تو وہ فرشتوں کا انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے کوئی شفاعت کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں اس میں کیا تمہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ گنتی کوئی کری نہیں سکتا ساتوں آسمانوں پر کوئی بارش بھر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نے کوئی فرشتہ یا قیام میں نہ کھڑا ہو یا رکو میں نہ ہو کوئی جگہ خالی نہیں ہے وَمَا يَعْلَمُ جَنُودَ عَرَبِّكَ إِلَّا هُو اللہ کے لشکروں کو تو کوئی نہیں جانتا تو ہے اور بیچ شمار ہے لا تعداد ہے جن کا تم تصور نہیں کر سکتے ان میں اے سے ایک ایک کی کیا کیا قوت ہے اور کیا کیا کچھ قدرت اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے طاقت کے اعتبار سے تم کو تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے حکم کے آگے چون نہیں کر سکتے اللہ کے عزم کے بغیر زبان نہیں ہلا سکتے ان کو گفتگو کا یارہ نہیں ہے اللہ کے عزم کے بغیر وہ بات یہاں کھول دی وَقَمْ مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعتُهُمْ شَيْعَ نہیں مستغنی کرے گی ان کی شفاعت کچھ بھی کچھ کام نہیں آئے گی کوئی شفاعت کا کوئی اختیار ان کو حاصل نہیں ہے ان کے کام نہیں آئے گی میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمالِ نینوازی تو یہ جو بھی شفاعت ہے ان کے کام آنے والی نہیں ہے جس پر کہ یہ دیرہ جوائے بیٹھے ہیں اور تقیہ کیے بیٹھے ہیں اِلَّا مِن بَعْدِ اَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَا ہاں اس کے بعد کہ اللہ کا اذن ہو اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس سے راضی ہو یعنی اختیار مطلق اللہ کا ہے وہ اگر کسی کے لئے چاہے گا وہ کسی کو اجازت دے دے گا البتہ اس میں درہ سا ایک اشکال ہوتا ہے عام طور پر آدمی سوچتا ہے تو چونکہ ہم تو اپنے ہی یعنی ذہن کے عادی ہیں ہمارا مشاہدہ یہی ہے تو لقشہ کچھ ایسا ہی جمتا ہے میدانِ حرش کا کہ اللہ اور پھر لوگ پرے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے تو اب کیا اللہ تعالی خود اجازت دے گا کہ ہاں آپ اس کی شفاعت کر دیجئے تو پھر وہ اس کی شفاعت کی حیثیت کیا ہوئی تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی نے اپنا اختیار بڑھتا ہے کہ اللہ تعالی شفاعت کی اجازت جو دے گا تو وہ ان کے مقام اور مرتبے ایک ایک ظاہر کرنے کے لئے کہ معلوم ہو کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے رب کے پاس ان کا ایک مرتبہ ہے لیکن اگر اس طریقے سے ہو تو پھر ان کا مرتبہ کیا ظاہر ہوا تو در حقیقت اس میں بھی القاہ ہوگا یہ کوئی ظاہری گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ القاہ کی ایک کیفیت ہوگی اللہ کی طرف سے جس کو القاہ ہو جائے گا کہ فنا کے لئے تو کر سکتے ہو شفاعت تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ ان کی طرف سے شفاعت ہوگی اللہ قبول فرمالے گا اس سے ان کی ایک قدر اور منزلت جو ہے اللہ کے ہاں اس کا ظہور ہو جائے گا تو یہ ایک الہامی شکل میں ایک القائی شکل میں کہ جو غیر مرعی صورت ہے اس میں اللہ کی طرف سے یہ بات دنوں میں ڈال دی جائے گی اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخری اختیار اللہ کا ہے کسی بڑے سے بڑے فرشتے میں مخلوق میں سے کسی کے اندر یہ اختیار ذاتی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت سے کسی کے آڑے آ جائے اللہ کی کسی فیصلے کو بدلوا دیں باقی یہ ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے جس کے لئے چاہے یہ ہے اس شفاعت کے شفاعت حقہ اسے ہم کہیں گے اس شفاعت کے ہم سب قائل ہیں اور اس کے لئے احادیث میں بہت سی باتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ آئی ان اللہذین لا یومنون بالآخرت لا یسمون الملائکة تصمیت الانسا وہ لوگ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کا نام رکھ دیا ہے مؤنس عورتوں کے نام پر یہ اب آ کر بات پوری کھولنی گئی یہ تل انسا تو میں ارز کر رہا تھا کہ ایک تو وہ بات بالکل واضح ہو کر آ گئی کہ یہ انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیئے تھے تانیس کے ساتھ انہیں مؤنس قرار دے کر اور انہیں دیویوں کی شکل دے لی تھی اصل جو اس آیت میں جو توجہ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایمان بالآخرات نہ ہونے کو سبب قرار دیا گیا یعنی اصل شئے جو ہے انسان کے ہدایت و ضلالت میں وہ آخرت کا ایمان ہے یہ ڈھیلا پڑے گا تو انسان کے دماغ کی چولیں بھی ڈھیلی ہو جائیں گی اس کے عقیدے کے اندر بھی فطور آئے گا منگھڑت خیالات بھی بنائے گا اس کے کردار کے بند بھی ٹوٹ جائیں گے تقویٰ کے جو بھی ہیں اس کے وہ بھی سارا معاملہ ختم ہوگا وہ اصل شئے جو ہے عملی اعتبار سے فیصلہ کن شئے جو ہے وہ آخرت یہ اگر ڈھیلا پڑ جا انسان کا یہ یقین تو پھر یہ ہے کہ جیسے فارسی کا ایک مصرہ ہے کہ بے حیاباش و حرچ خواہی کن ایک دفعہ حیاء کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو اس کے بعد پھر کیا انسان کو کوئی شرم نہیں رہی تو جو چاہے کرے انسان اسی طریقے سے آخرت کا خیال دل سے نکل جائے تو پھر یہ سارے منگھڑت خیالات بھی ہوں گے یہ شوہ پورا شرک کا نظام بھی وجود میں آ جائے گا انسان اس کے لئے بڑی دور گراز کی باتیں تصنیف بھی کر لے گا اور یہ عقل جو ہے دماغ مولانا منظور نعمانی صاحب کا ایک جملہ میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کہ دماغ تو کرائے کا وکیل ہے وہ تو دلائل گھڑ گھڑ کے دیتا رہتا ہے اس وکیل کا کام یہ مددہ ہی آ جائے تو اس کے حق میں دلیلیں نکالے گا مددہ آلے آ گیا تو اس کے حق میں دلیلیں نکالے گا اسے اپنے فیض سے غرض ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ مقدمے کی حقیقت کیا ہے اور کس کا حق ہے جو بھی اس کے پاس آگے آئے اس کے لئے اسے دلیل نکالے گئی اسی طریقے سے جب انسان کا ایک رجحان تیپ آ جاتا ہے تو پھر یہ دماغ جو ہے اس کے لئے دلائل کے امبار لگا دیتا ہے اصل شئید جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اللزین لا یومنون بالآخرت لا یسمون الملائکت تسمیت الانسا وما لہم به من علم اب یہاں وہ لفظ آ گیا ان کے پاس اس کے لئے کوئی علم موجود نہیں علم دو ہی طرح کا ہو سکتا یا علم عقلی یا علم منقول نقل کے بنیاد پر لاو کوئی سند اللہ نے تو کوئی سند نہیں اتاری کسی معبود کے لئے وہ تو کہتا ہے کہ اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی میں وہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس میری ہی بندگی کرو اس کا دعویٰ تو یہ تو کہاں سے سند لے آئے ہو تم دوسرے یہ کہ عقل سے لاو کوئی دلیل یہ کائنات تو اس کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے کوئی ایک ذہن ہے کوئی ایک ارادہ ہے کوئی ایک قدرت ہے جو اس کو کنٹرول میں کی ہوئے ورنہ ہر روز تصادم ہوتا ہر روز یہاں پر جو ہے کرائسس ہوتا اگر ایک سے زائد ارادہ یہاں پر حکمران ہوتا کسی ادارے کے دو ہیڈز بنا دیجئے تو ہوشٹھکانے آ جائیں گے وہ ایک دن نہیں چلے گا معلوم وہ ایک ہے ارادہ ایک ہی قبی باقی کسی کے لئے سند وہ دے دیتا تو ہم مان لیتے کہ ہاں کوئی ڈیلیگیٹن آتھارٹی میں نے دے دی ہے ڈیلیگیٹن ہے میری طرف سے میں نے اس کوئی آتھارٹی دے دی تو اس نے کہا کہ میں نے دی نہیں میرے ہاتھ میں تو اختیار مطلق ہے میں خود بنفس نفیس مستولیہو متمکنہو تخت حکومت پر ثم مستویہ علی العرش یہ تو اللہ کے نشان یہ ہے این یتبعون اللہ الظن دوبارہ فرمایا نہیں پیروی کر رہے یہ مگر صرف زن کی وَإِنَّ الظُّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْعَ اور زن جو ہے حق سے مستغنی نہیں کر سکتا کچھ بھی ذنون و اوہام کتنے ہی انسان گھڑ لے حقیقت سے دور رہا محجوب رہا تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن کر رہے گی یہ زن جو ہے حق سے مستغنی کرنے والی شئے نہیں ہے فَاعْرِضًا مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَالِكَ بَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَهُ أَعْلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُ أَعْلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى تو اے نبی اعرِض اعراض کیجئے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے توجہ نہ کیجئے ان لوگوں کی طرف جس نے پیٹھ بوڑ لی ہے جو آپ کی بات سنی نہیں رہا جو استحضاء کر رہا ہے تبذخر کر رہا ہے آپ بھی ان کے پیچھے نہ پڑھئے آپ بھی ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو عن ذکرنا جس نے ہمارے ذکر سے ہماری یاد سے ہماری اس تذکیر سے ہمارے اس کلام سے ہماری اس ہدایت سے مو موڑا ہے اب آپ بھی عراض فرمائیے اور یہاں دوبارہ لائے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فیصلہ کن شئے یہی ہے کہ وہ طالب ہی نہیں ہے دنیا کے سوا کسی اور شئے کے ان کا ذالکہ ببلغوہم من العلم یہی ہے ان کی پہنچ علم میں اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں یہ دنیا سے آگے کچھ چیز سوچنے کے لیے تیار نہیں اپنے مسائل اپنے وقت کا معاملہ اپنے وقتی مفادات اپنے فوری معاملات اس سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے انہیں دو قدم سے آگے کی شئے نظر نہیں آ رہی تو اب آپ ان کو چھوڑیے ان کے حال کے اوپر اور ان کے بارے میں زیادہ متفکر نہ ہو فَعْرِضَ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا فَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ارادہ کرنا اسی سے اس میں فائل جو بنے گا ارادہ یریدو مرید مرید کہتے ہیں ارادہ کر لینے والا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی سائل میں وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَائِكَ كَانَ سَعْيهُمْ مَشْكُورًا جو بھی آخرت کا ارادہ کر لے تو وہ ہے اس کے لیے محنت کرے جیسے کہ اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے اور وہ صاحب ایمان ہو اس کے لیے اس کی محنت جو ہے مشکور ہوگی باراور ہوگی اور جس کا ارادہ ہی صرف دنیا کا ہے مطلوب و مقصود انہوں نے بنا لیا ہے صرف دنیا کو تو ان لوگوں کو کوئی اب ان کی آنکھیں کوئی نہیں کھول سکتا یہ ایسے گہری مدہوشی کے اندر مبتلا ہیں کہ اس ذکر سے بھی ان کو اب کوئی آگے ہی حاصل نہیں ہو سکے گی لہٰذا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان نہ کیجئے ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یہ بھی ایک ذرا تنزیہ اور تاریزی انداز ہے یہ ہر ایک کی اپنی اپنی پہنچے اپنی اپنی رسائی ہیں ان کی رسائی علم میں یہیں تک ہے یہ یہیں تک رہ گئے ہیں اس سے آگے کی ان کی سوچ ہی نہیں اِنَّ رَبَّكَهُ عَلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو بھی کہ جو بھٹک گیا ہے اس کی راہ سے صراطِ مستقیم سے بھٹک گیا دور نکل گیا ہے وَهُوَ عَلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اور وہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہے جس نے ہدایت کو اختیار کیا ہے اللہم وَرَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہم وَهْدِنَا فِي مَنْ حَدَيْتِ وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتِ وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّئِتِ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا عَعْطَيْتِ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتِ فَإِنَّكَ تَغْضِي وَلَا يُخْضَعَ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَنْ وَعَلَيْتِ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ